موسیقی اس پویم میں بات کی گئی ہے بونسائی ٹری کی سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ بونسائی ٹری آخر ہوتا کیا ہے اس کے بعد میں ہی آپ کو یہ پویم سمجھ میں آئی گی دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے بونسائی ٹری آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت چھوٹا سا پیڑ ہے یہ چھوٹا سا پیڑ ہے تو صحیح لیکن اس پیڑ کو مجبور کیا گیا ہے چھوٹا رہنے کے لیے اس کو چھوٹے سے پاٹ میں ڈالے جاتا ہے اس کی برانچی اس کو تار سے باندھا جاتا ہے اس کو کھانچے میں ڈالے جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ بڑا نہ ہو سکے تاکہ یہ چھوٹا سا خوبصورت پیڑ دیکھ سکے ترہاں ترہاں کے الگ الگ ڈیزائن ہوتے ہیں بونسائی ٹری کے دیکھو جہاں پر پیڑ کو جگہ ملتی ہے نا وہ وہیں پر بڑا ہونے لگتا ہے اور اگر آپ اس کو جگہ نہیں دو گے بڑا ہونے کی تو وہ گروہ نہیں ہو پائے گا یہ ٹیکنیک جپان اور چائنہ کے لوگوں نے نکالی تھی اور سالوں سے پریکٹس کی جاری ہے ساٹھ کو اور یہ بونسائی ٹری بنایا جاتا ہے ڈیکوریشن کے لیے دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ یہاں تک کہ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے بونسائی ٹری کا دیکھا جاتا ہے کمپیٹیشن کروائے جاتا ہے کہ کس کا بونسائی ٹری زیادہ بڑیہ لگ رہا ہے دوستو پویٹس یہاں پر بونسائی ٹری کو ایز ای میٹیفر یوز کر رہی ہیں عورتوں کے لیے بونسائی ٹری اس پویم میں ریپریزینٹ کر رہا ہے عورتوں کی کنڈیشن کو ایک عورت کو بھی کچھ اسی طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے سوسائیٹی میں اس کے اوپر بہت سی رسٹرکشنز باندھائے لگائے جاتی ہیں اور سوسائیٹی اپنے حساب سے عورتوں کو ڈھال دیتی ہے سمجھ مار ہے آپ کو جیسے مال لو میری کوئی بہن ہے اب صرف لڑکی ہونے کی وجہ سے اس کو گھر کا کام کرنے بھی پڑھے گا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے بھی سیکھنا پڑھے گا اور بھی طرح طرح کے کام ہیں جو اس کو کرنے پڑھیں گے کچھ رولز بنے ہوئے ہیں جس میں ڈھلنا پڑھے گا بلکل بونسائی ٹری کی طرح جس طرح سے بونسائی ٹری کا ایک کھانچہ ہوتا ہے اس میں وہ بڑا ہوتا ہے بلکل ایسے ہی کچھ رولز بنا رکھیں سوسائیٹی نے اور انہی رولز کے حساب سے عورتوں کو بڑا ہونا ہوتا ہے تاکہ سوسائیٹی کو بونسائی ٹری جیسا ہی خوبصورت آنکھوں کو بڑیا دیکھنے والا پیڑ مل سکے تاکہ سوسائیٹی اس عورت کو ایکسیپٹ کر سکے لیکن اگر اسی بونسائی ٹری کو کھانچے میں نہ ڈالا جائے اگر زمین میں لگایا ہوتا تو آج وہی بونسائی ٹری بہت بڑا ہو چکا ہوتا تو چلیے پویم کو شروع کرتا ہوں اور بہت ہی بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو پوری پویم سمجھاتا ہوں بونسائی ٹری جو کی ایک بہت ہی اٹریکٹیو بہت خوبصورت پارٹ میں ہے گملے میں ہے وہی بونسائی ٹری بڑھ سکتا تھا ایٹی فیٹ تک اگر وہ پیڑ پہاڑوں کی کسی سائیڈ میں ہوتا اگر زمین میں لگا ہوتا نا پہاڑی علاقے میں لگا ہوتا تو اسی فیٹ تک اوپر جاتا دیکھو یہاں پر لکھا ہوا ہے سائیڈ آف ماؤنٹین پیڑ کی بڑیا گروت کب ہوتی ہے پیڑ کی بڑیا گروت تب ہوتی ہے جب وہ جنگل میں ہوتا ہے پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے فرٹائل زمین ہوتی ہے اگر شہر میں پیڑ کو لگاؤ گی تو اتنا اچھا سے گرو نہیں کر پائے گا تو سائیڈ آف ماؤنٹین دکھا رہا ہے وائلڈ نیچر کو دوستو آرٹو کی کنڈیشن بھی ایسی ہوتی ہے آرٹو کی لئے اٹریکٹیف پارٹ گھر کی چار دیواری ہوتی ہے جس میں وہ صحیح سے گرو نہیں کر پاتی ہے ذرا سوچ کے دیکھیں اگر کلپنا چاولہ جی گھر کی چار دیواروں میں رہتی ہیں تو بھلا کیسے وہ اتنی بڑی ایسٹرونالٹ بن پاتی یہاں پر یہی سمجھانے کی کوشش کی جاری آپ کو کہ جو پیڑ اسی فیٹ تک اوپر جا سکتا ہے گرو کر سکتا ہے اگر اس کو وائلڈ نیچر ملے لیکن وہی پیڑ جو اسی فیٹ تک اوپر ہو سکتا ہے وہ ایک خوبصورت سے دیکھنے والے گملے میں لگا ہوا ہے گھر کی چار دیواروں میں جو عورتیں رہ رہی ہیں ہو سکتا ہے ان میں بہت اچھی کوئی سنگر ہو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھی پائلٹ بن سکتی ہو کوئی آفیسر بن سکتی ہو کوئی اپنا بزنس کھڑا کر سکتی ہو لیکن اس کی گروت کو لیمٹ کر دیا گیا گھر کی چار دیواروں میں خوبصورت سے گملے میں اس کو لیمٹ کر دیا گیا ٹیل اسپلیٹ بائی لائٹنگ اور یہ پیڑ تب تک بڑھتا جاتا جب تک بجلی اس کو دو حصوں میں باٹ نہ دیتی دیکھو میری بات سمجھو دھیان سے جب ہم لوگ گھر میں رہتے نا تو بہت کم چانسز ہوتے ہیں چوٹ لگنے کے اب بہار آپ جاؤ گے تو دھوپ بھی لگے گی برسات بھی لگے گی کئی بار گرو گے چوٹ لگے گی کئی بار جان پر بھی بناتی ہے جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کئی بار جیسے فر ایک زیمپل کلپنا چاولہ جی تھی ان کی ڈیت پتہ کیسا ہوئی تھی ایک ڈیزاسٹر سے ہوئی تھی ان کا سپیس شٹل ڈیمیج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہارڈ گیسز گھز گئیں تھی ان کے سپیس شٹل میں اور ان کی موت ہو گئی تھی اگر وہ گھر میں رہتی نا تو اور زیادہ زندہ رہ سکتی تھی ان کے لائف کمفرڈیبل رہتی اس طرح سے ان کی موت نہیں ہوتی لیکن جو نام انہوں نے کمائے ہیں نا پوری دنیا میں جو ان کی گروت ہوئی ہے یہ گروت نہیں ہو پاتی ان کی کوئی بھی نہیں جان پاتا کی کلپنا چاولہ کون ہے سمجھ مارا آپ کو بونسائی ٹری اگر چھوٹے گملے میں رہے گا تو خوب اس کا دھیان رکھا جائے گا اس کو ٹائم پہ پانی بھی ڈالا جائے گا زیادہ دھوپ نہیں دکھائے جائے گی اس کو اس کے پتوں کو کیوڑے مکوڑوں سے بچائے جائے گا بجلی گرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا اس کے اوپر لیکن اس کی گروت نہیں ہوگی پہاڑی علاقے میں جنگل میں وہ بہت اوپر جائے گا اس کی بہت اچھی گروت ہوگی لیکن وہاں پر بجلی کڑکنے کا خطرہ ہوگا تب تک اچائی پر جائے گا جب تک بجلی اس کو دو ٹکڑوں میں نہ باٹ دے دیکھو آگے کیا لکھا ہوا ہے بٹا گارڈنر کیرفلی پرینڈٹ لیکن ایک مالی نے بڑی ہی سافدانی سے اس پیڑ کو کارڈ جھاٹ دیا پرینڈ مطلب کارڈ جھاٹ کرنا ٹریم کرنا برانچ اس کو کارڈنا تاکہ وہ خوبصورت دکھائی دے دیکھو یہاں پر پیڑ کو کارڈ جھاٹ کرنے کا کام گارڈنر کا ہے مالی کا کام ہے اور عورتوں کو روکنے کا کام ہوتا ہے یا تو باپ کا یا تو بھائی کا یا تو ہس بینڈ کا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی سبی کے گھر میں ایسی ہوتا ہے لیکن آج بھی جو مرد ہے نا گھر کے وہ روکٹوں کرتے ہیں بہت زیادہ میری لائن کے اوپر دھیان دینا یہاں پہ سوسائیٹی اس عورت کو ایکسیپٹ کر لے جس طرح سے بانسائیٹری بنایا جاتا ہے نا خوبصورت سوسائیٹی کو اچھا لگے ویسے ایک عورت کو بنایا جاتا ہے تاکہ سوسائیٹی اس کو ایکسیپٹ کر لے It is 9 inches high اور اب وہ پیڑ صرف 9 inch اونچا ہے جو پیڑ 80 feet اونچا ہو سکتا تھا وہ پیڑ اب صرف 9 inch اونچا ہے وہ عورت جو کلپنا چاولہ بن سکتی تھی سائینا نحوال بن سکتی تھی وہ اب گھر کی معمولی عورت بن کے رہ گئی ایوری ڈی ایز ہی ویٹلز بیک دا برانچز دا گارڈنر کرونز ویٹلز بیک دا برانچز مطلب اس کی شاخہوں کو اس کی برانچز کو کاٹنا اور کرون کہتے ہیں گانا گنگنانے کو یہاں پر دیکھو دھیان سے لگا ہوا ہے ہی جینڈر کو دکھا رہا ہے پیٹریارکل سوسائیٹی کو دکھا رہا ہے سمجھ مارا آپ کو وہ مالی ہر دن آتا ہے اور جیسے ہی تھوڑی بہت برانچز نگلتی ہیں نا ان کو وہ گانا گنگناتے ہوئے کاٹ دیتا ہے دوستو گانا ہم تب گنگناتے ہیں جب ہمارا کام میں من لگ رہا ہوتا ہے ہمارا مونڈ اچھا ہوتا ہے تو گانا گنگنانے سے یہاں پر یہ مطلب ہے کہ مالی جو کام کر رہا ہے نا برانچز کو کاٹنے کا پیڑ کو چھوٹا بنانے کا جو کام کر رہا ہے اس کو بہت پسند ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو یہ کام میں رکھا جاتا ہے ان کی گروت کو روک دیا جاتا ہے تو یہ کام کر کے مردوں کو بہت اچھا لگتا ہے وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ عورت کی گروت رکھ سکے اب دیکھو کیا گنگناتا ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے مالی گنگناتا ہے It is your nature to be small and cozy domestic and weak cozy کا مطلب ہے comfortable, آرام دائک لکس قوزی کا ایٹ دیکھا ہوگا آپ نے یہ آرام کا معاملہ ہے domestic کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا گھر میں رہنا ٹھیک ہے تو گنگنہ رہے گی یہ تمہارا نیچر ہے کہ تم چھوٹے رہوگے cozy مطلب آرام سے رہوگے comfortable ہوگے کوئی تمہیں بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں کرنی simple life ہوگی تمہاری domestic مطلب گھر میں ہی رہوگے اور کمزور رہوگے دیکھو اگر پیڑ آپ جنگل میں لگا دو گے تو نیچر خود اپنے حساب سے اس کو پانی ڈالے گا دھوب دے گا اس کو اور جو بھی ضرورت ہے نا پیڑ کی ان کو پوری کرے گا نیچر اور پیڑ اسی فیڈ کا ہو جائے گا لیکن یہاں پر ایک مالی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنا پانی ڈالے کتنا بڑے گملے میں لگائے پیڑ کو کتنی کاٹ جھاٹ کرے اس کے ساتھ میں کتنی دھوب لگے پیڑ کو تو مالی یہاں پر manipulate کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ بھائیہ یہی نیچر ہے تمہارا تم بنے ہی اسی کے لیے ہو کہ تمہیں اتنا ہی پانی ملے اتنا ہی پوٹ ملے اتنا ہی تمہیں دھوب ملے سمجھ مارا آپ کو عورتوں کو بھی سوسائیٹی یہی سمجھاتی ہے کہ تم بنی ہی اسی لیے ہو کہ تم کمزور رہو گھر میں رہو simple تمہاری life ہو گھر کا چولا تم لوگ سمالو اور تم چھوٹی رہو ہمیشہ مردوں سے کیونکہ تم عورت ہو اس لیے گھر چلانا تمہارے نیچر میں ہے کمزور رہنا چھوٹا رہنا تمہارے نیچر میں ہے اس کو منپلیٹ کیا جاتا ہے how lucky little tree to have a power to grow in ارے کتنی خوش نصیب ہو تم چھوٹے پیڑ جو تمہیں ایک گملہ ملا ہے گروہ ہونے کے لیے alliteration کا یوز ہوا ہے یہاں پہ l for lucky اور l for little بھی ہے اور کتنی خوبصورت استعمال ہے شبدوں کا تم لکی بھی ہو اور ساتھ میں little بھی ہو مطلب تم چھوٹا بھی ہو اور تم لکی بھی ہو ایک چھوٹا پیڑ لکی کیسے ہو سکتا ہے سوچ کے دیکھو دوستو پہلے تو منپلیٹ کیا جاتا ہے کہ تمہارا نیچر ہی ایسا ہے کہ تم چھوٹے پیڑ بن کے رہو اور پھر اوپر سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بہت لکی ہو جو تمہیں یہ گملہ ملا ہے گروہ ہونے کے لیے جیسے ایک عورت کو بتایا جاتا ہے کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایک گھر ملا ہے رہنے کے لیے اور گھر میں بیٹھ کے تمہیں روٹیاں کھلائے جا رہی ہیں تمہارا دھیان رکھا جا رہا ہے گھر میں کتنے عیش ہیں تمہارے لیونگ کریچرز مطلب زندہ پرانی جو سانس لے سکتا ہو جیسے کہ ایک پیڑ تو کہتے ہیں کہ لیونگ کریچرز پر کام شروع کرنے کی بہت جلدی ضرورت ہوتی ہے دیکھو اگر پیڑ ایک بار بڑا ہو گیا نا تو پھر اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا جتنا مرضی کوشش کر لو آپ پیڑ مر جائے گا لیکن دوبارے سے اپنی چھوٹی شیپ میں نہیں آئے گا بلکل ایسی جب پیڑ بہت چھوٹا سا ہونا تب ہی اس پہ کام کرنا شروع کر دو چھوٹے سے پیڑ پر ہی چھٹائی کرنا شروع کر دو اس کو باندھنا شروع کر دو تاکہ وہ بڑا ہو ہی نہ پائے بلکل ایسی اگر ایک عورت کا مائنڈ سیٹ اس لئے اس کی گروت کو پہلے سے روکنا ضروری ہے دوستو گروت کو روکنے کے لئے یہاں پر ورڈ یوز کیا گیا ہے اور کوئی اور ورڈ بھی یوز کیا جا سکتا تھا بہت یہ خطرناک ورڈ یوز کیا ہے پویڈیس نے یہاں پہ گروت کا مطلب ہوتا ہے ایسا انسان جو صحیح طرح سے ڈبلپ نہیں ہو پایا جس کے گروت نہیں ہو پائی دیکھو اس طرح کیا ہوتے ہیں ڈواف بونے لوگ ہوتے ہیں یہ تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ گروت کو روکنے کے لئے آپ کو کچھ کام کرنے پڑیں گے اور وہ کام کیا گیا ہے نیچے ان کاموں کو منشن کیا گیا ہے سب سے پہلے انہوں نے منشن کیا ہے دباؤنڈ فیٹ یار آخر میں بہت ہی خطرناک ورڈز کا یوز کیا ہے پویڈیس نے میں ریسرچ کر رہا تھا اس کے بارے میں دیکھو چائنہ میں ایک پریکٹس ہوتی ہے فوڈ بائنڈنگ کی اس میں کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بچے ہوتی ہیں چھ سال کی دھیان رکھو یہاں پہ میں نے لڑکا نہیں کہا میں نے کہا بچیاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ کس کے کپڑا بان دیتے ہیں ان کے تاکہ ان کے پیر صحیح طرح سے گروہ نہ ہو پائیں اب تو خیر یہ پریکٹس نہیں ہوتی 1912 میں چائنہ میں بینڈ بھی لگیا اس پریکٹس پہ لیکن بہت ٹائم سے چائنہ میں یہ پریکٹس ہوتی تھی اور ایسا اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ پیر خوبصورت دکھائی دیں عورتوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کیلئے کیا جاتا تھا اس پریکٹس کا گول یہ ہوتا تھا اس لیے کیا جاتا تھا اس کو تاکہ عورت کا جو پیر ہے نا وہ تین انچز کا خوبصورت بنایا جائے دوستو بہت ہی پینٹ فول پروسیجر ہوتا ہے اور باؤنڈ فیڈ کے عورتیں زیادہ تر گھر میں رہتی تھیں وہ زیادہ فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتی تھیں بھاگ دوڑ نہیں کر سکتی تھیں کئی بار اپاہیج بھی ہو جاتی تھیں اس پریکٹس کی وجہ سے اور پھر جیسے جیسے چائنہ مارڈن ہوتا گیا یہ پریکٹس بھی ختم ہوتی چلی گئی چلو پویم پہ واپس آتے ہیں عورت کی گروت کو روکنے کے لیے پہلا کام کیا جاتا تھا اس کے پیروں کو باؤنڈ کر دو یا پھر آج کے مارڈن زمانے میں کہا جائے کہ عورت کو گھر میں رکھو اس کے پیروں میں بھیڑی بان دو دھا کرپلڈ برین کرپلڈ برین بھی بہت خراب ورڈ ہے اس کا مطلب یہاں پر ہوگا کہ لڑکیوں کے دماغ کو اپاہیج کر دو لیمٹ کر دو وہ کچھ بڑا نہ سوچ پائیں ان کے دماغ کو نہ برین واش کر دو برین واش کیسے کر ان کے دماغ کو دیکھو آگے کی لائن میں لکھا ہوا ہے دھا ہیئر ان کرلرز ہیئر کرلرز آپ نے دیکھا ہوگا گرم گرم لگایا جاتا ہے بالوں پہ اور جب یہ گرم گرم لگتا ہے نا بالوں پہ تو بال سیدھے ہو جاتے ہیں خیر ہمیں اتنا نہیں پتا ان باتوں کے بارے میں لڑکیوں کو زیادہ پتا ہوگا تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کوشش کرتی ہے کرلر سے بال بناتی ہے تاکہ سوسائیٹی اس کو ایکسیپٹ کر سکے وہ خوبصورت دیکھ سکے سوسائیٹی نے اس کا برین واش کر دیا ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر میں اپنے بالوں کو سیدھا کروں گی تو پھر سوسائیٹی مجھے ایکسیپٹ کرے گی جس طرح سے بانسائی ٹری چھونے میں بہت اچھا لگتا ہے نا بالکل ویسے ہی ایک عورت کے ہاتھوں کو چھونا اچھا لگتا ہے لیکن آپ نے بانسائی ٹری کی طرح اس عورت کے ہاتھوں کو بھی کارڈ دیا ہے جن ہاتھوں کو آپ کو چھونا اچھا لگتا ہے دیکھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو آخر کے لائنز میں بتا رہے ہیں کہ ایک عورت کو ویلیو کیا جاتا ہے مینلی فیزیکل بیوٹی اور سیکشوالیٹی کے لیے یہاں پر بتانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ عورت کو لیمٹ کیا جاتا ہے سائیکلوجی اور فیزیکلی دونوں طرح سے دا کرپلڈ برین مطلب اس کا برین واش ہوتا ہے اس کو سائیکلوجیکل ٹارشر ہوتا ہے اس کا سائیکلوجیکلی اس کی گروت کو روکا جاتا ہے یہ لائنز فیزیکل ٹارشر بیان کر رہی ہے کہ اگر آپ کو سوسائیٹی میں ایکسیپٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو فیزیکلی بھی خوبصورت بننا پڑے گا اٹریکٹیو بننا پڑے گا اٹریکٹیو بننے کے لیے آپ کو اپنے پیروں کو باؤنڈ کرانا پڑے گا اپنے بالوں کو سیدھا کرنا پڑے گا کرلر سے مطلب جیسی آپ ہو ویسی ایکسیپٹیبل نہیں ہو جیسا نیچر نے آپ کو بنائے ویسے آپ خوبصورت نہیں دکھتے ہو آپ کو کچھ ایکسٹر کرنا پڑے گا اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے جس طرح سے بانسائی ٹری کو خوبصورت بنائے جاتا ہے ویسی آپ کو بھی خوبصورت بنانا پڑے گا تو اس طرح کا سائیکلوجیکل اور فیزیکل ڈالچر ہوتا ہے اور فیزیکلی آپ کو اٹریکٹیو بننا پڑے گا کیونکہ آپ کی ویلیو کی جاتی ہے دوستو کچھ بہت ضروری بات ہے آپ کو بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سننا یہ پویم تھوڑی سی الگ ہے باقی پویم سے الگ اس لیے ہے کیونکہ اس کے جو پویٹ ہے نا وہ سب سے الگ ہیں ٹی ایس ایلیٹ ہیں اس کے پویٹ یہ پویم تو خیر بہت آسانے در ایلوے کیٹ لیکن اگر آپ نے انگلیش لٹریچر میں اپنا کریئر بنایا تو کالیج میں آپ کو ان کی بہت ساری پویمز پڑھنے کو ملیں گی بھائی صاحب اتنی خطرناک پویمز لکھتے ہیں یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو ان کے ایک پویم ہے دو ویس لینڈ مجھے نہیں لگتا کہ انگلیش لٹریچر میں دو ویس لینڈ سے زیادہ مشکل کوئی پویم ہوگی لگ بھگ چار سال پہلے میں نے انگلیش فور آل پہ دو ویس لینڈ کو پڑھایا تھا اور اس سے زیادہ مشکل پویم میں نے آج تک نہیں پڑھی زندگی میں اور شاید کبھی پڑھوں گا بھی نہیں تو سمجھانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پویمز سب سے الگ ہیں جب انہوں نے دو ویس لینڈ لکھی تھی تو کریٹکس نے انہیں پاگل کہہ دیا تھا ان کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کریٹکس کے کہ یہ لکھا کیا ہے بعد میں جاکے جب ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ تو ماسٹر بیس ہے تو یہ ساری باتیں میں نے اس لئے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ کو پویمز کا تھوڑا سا نا ٹیس پتہ لگ جائے ہر پویٹ کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ٹی ایس ایلیڈ بھائی صاحب نے ایک بک کو لکھا تھا جس کا نام تھا Old Possums Book of Practical Cats اور اس پوری بک میں انہوں نے بلنیوں کے بارے میں بتایا ہے جی ہاں پوری بک میں انہوں نے بلنیوں کے بارے میں لکھا ہے الگ الگ طرح کی بلنیاں ہیں جیسے الگ الگ سوپر ہیرو ہوتے ہیں کوئی بیٹ مین ہے کوئی سوپر مین ہے سب کی الگ الگ خوبی ہیں تو آج جو پویم ہم لوگ پڑھنے چاہ رہے ہیں سکیمبل شینکس در ریلوے کیٹ یہ پویم بھی اولڈ پاسمز بک آف پریکٹیکل کیٹس کا ایک حصہ ہے اس میں بھی ایک بلی ہے جو ریلوے میں نوکری کرتی ہے سوپروائزر ہے ایک الگ طرح کی بلی ہے اس میں اور اس بلی کا نام ہے سکیمبل شینکس یہ پورا دھیان رکھتی ہے کہ ٹرین سمودلی چلے پورا پیسنجرز کا دھیان رکھتی ہے ٹرین کو سگنل دیتی ہے پوری جانچ پرطال کرتی ہے بہت سارے خوبی ہیں اس کے اندر بہت سمارٹ کیٹ ہے چلیے میں لائن بے لائن پویم شروع کرتا ہوں اور بلکل آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں نا کانوں میں نائٹ میل پویم میں نے آپ کو کلی پڑھائی ہے یہ ٹرین رات میں چلتی ہے اور میلز کو لے کے جاتی ہے ڈپارڈ کا مطلب ہوتا ہے روانہ تو سین کچھ اس طرح کا ہے کہ گیارہ بچ کے انتالیس منٹ ہو گئے الائونٹھ ہٹی نائن ہو گئے اور نائٹ میل کے روانے ہونے کا ڈائم ہو ہی گیا ہے اب ریلوے سٹاف بڑا پریشان ہے خس پس آ رہا ہے ایک دوسرے کے کان میں دھیمی دھیمی آواز میں باتیں کر رہا ہے ایک دوسرے سے اور پریشان وہ اس لئے ہے کیونکہ سکمبل بلہ غیب ہے سکمبل نہیں ہے ماں پر سکمبل شینکس کی شارٹ فارم ہے پیار میں بلاتے ہیں اس کو سکمبل تو ہر کوئی سکمبل کو ڈھونڈ رہا ہے سکمبل کہاں ہے دوستو ہنڈ دہ تھمبل ایک گیم ہوتا ہے جو بچے کھیلتے ہیں اس گیم میں کیا ہوتا ہے ایک بچہ تھمبل کو چھپا دیتا ہے اور باقی بچے تھمبل کو ڈھونڈتے ہیں تھمبل کچھ اس طرح ہوتا ہے اس کو انگلی میں پہنتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اسکیمبل کوئی گیم تو نہیں کھیلنے گیا مطلب کوئی ایسا کام کرنے تو نہیں گیا جو امپورٹنٹ نہیں ہو جو ضروری نہیں ہو سمجھ مارا آپ کو گیم کھیلنے سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہیں اسکیمبل ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں گیا کہیں پہ کوئی ایسا کام کرنے تو نہیں گیا جو لیس امپورٹنٹ ہو بھائی اتنا ضروری کام یہاں پر پینڈنگ ہے ٹرین کو ڈپارٹ کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری تو کچھ ہو نہیں سکتا تو وہ کہاں پر ایسا کام کرنے گا ہے جو لیس امپورٹنٹ ہے ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا اگر نہیں ڈھونڈیں گے تو بھی ٹرین نہیں چل سکتی یہاں پر اس کی امپورٹنس کو دکھایا جا رہا ہے اس کے بینہ ٹرین نہیں چلے گی پورٹر کہتے ہیں کلی کو جو بیکس وغیرہ اٹھاتے ہیں سٹیشن پر تو ہر کوئی سٹیشن پر اس کیمبل کو ڈھونڈ رہا ہے چاہے وہ گارڈ ہو یا پھر وہ کولی ہو یا پھر اسٹیشن ماسٹر کی بیٹی ہو دیکھو اسٹیشن ماسٹر کی بیٹی جاب نہیں کرتی وہاں پر لیکن کیونکہ اس کیمبل بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بینہ ٹرین نہیں چل سکتی اس لیے وہ بھی لگی پڑی ہے اس کیمبل کو ڈھونڈنے کے لیے اوپر نیچے سب جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے اس کو ہائی انڈ لوگ کا مطلب ہے کہ اوپر نیچے سب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کو اور وہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کیمبل کہا ہو اس کیمبل جب تک تم فرتیلے نہیں ہوں گے کام پہ نہیں لگو گے تب تک نائٹ میل نہیں جا سکتی نمبل کا مطلب ہوتا ہے فرتیلہ فٹا فٹ سے کام کرنے والا دوستو یہاں پر اس کیمبل کے سکلز کو دکھا رہے ہیں وہ بڑا فرتیلہ ہے فٹا فٹ سے کام کرتا ہے تو جب تک وہ فٹا فٹ فرتیلے سے کام نہیں کرے گا تب تک نائٹ میل نہیں جا سکتی ٹرین چلے گی اس کے کام کرنے سے ایک بار اور سمجھاتا ہوں آپ کو وہ سب جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کیمبل اس کیمبل کہاں پر ہے اس کیمبل جب تک تم تیزی سے کام نہیں کرو گے اس کیمبل تب تک ٹرین نہیں چل سکتی at 11.42 then the signals nearly due and the passengers are frantic to a man 11.42 پہ ٹرین کا ڈائم ہو ہی گیا نکلنے کا اور جو پیسنجر سے نا وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ٹرین لیٹ نہ ہو جائے فرانٹک کا مطلب ہوتا ہے گھبرائے ہوا ڈرہ ہوا تو ٹرین کا ڈائم تو ہو گیا نکلنے کا 11.42 پہ اور پیسنجرز بڑے ڈرے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ کہیں ٹرین لیٹ نہ ہو جائے then skimble will appear and he will saunter to the rear اب فائنل ہی ہمارے بلے کے انٹری ہوتی ہے اور وہ بڑا ہی کول ہے بڑا ہی ریلیکسٹ ہے کچھ بھی پریشان نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے پسینے چھوڑ گئے لیٹ ہونے کی وجہ سے بڑا گھبرائے ہوا ہو ایسا کچھ نہیں ایک دم مست ہے وہ ایک دم ریلیکسٹ ہے saunter کا مطلب ہوتا ہے ریلیکسٹ دیکھو skimble کا یہ attitude ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کو کتنا زیادہ بھروسہ اپنے آپ کے اوپر اس کا یہ attitude دکھا رہا ہے کہ اب میں آ گیا ہونا اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا وہ جانتا ہے کہ اب میں آ گیا ہوں تو اب سب کچھ میں سمال لوں گا ذرا بھی پریشان نہیں ہے وہ اور بڑا آرام سے وہ ٹرین کے پیچھے والے ڈبے کی اور جا رہا ہے to the rear کا مطلب ہے towards the back of the train rear کہتے ہیں back side کو تو back side پر جا رہا ہے ٹرین کی بڑا آرام سے he's been busy in the luggage van اور اپنے سکیمبل شینکز کہاں پر بیزی تھا luggage van میں بیزی تھا یہاں پر بتا رہے ہیں کہ سکیمبل شینکز multi-tasking کر سکتا ہے بہت سارے کاموں کو وہ سمال رہا ہے وہ luggage van کو بھی دیکھ رہا ہے کہ صحیح طرح سے luggage load ہوا یا نہیں ہوا صحیح طرح سے سمان organized ہے یا نہیں ہے he gives one flash of his glass green eyes and the signal goes all clear دیکھو ٹرین کو ہری جھنڈی دکھانے پڑتی ہے اس کو signal ملتا ہے کہ سب کچھ clear ہے راستہ صاف ہے سب کچھ بڑی ہے اب تم جا سکتے ہو لیکن یہاں پر اس کیمبل شینکز کی آنکھیں ہری جھنڈی دکھا رہی ہیں اپنے ہری رنگ کی آنکھوں سے ایک flash مارتا ہے وہ اپنے آنکھیں چمکاتا ہے اور signal مل جاتا ہے ٹرین کو کہ راستہ اقدم صاف ہے all clear بلی کے آنکھیں تو ویسی چمکتی ہیں رات میں آپ نے دیکھا ہوگا and we are off at last for the northern part we are off مطلب ہم چل پڑے at last مطلب آخر کار اور کہاں پہ جا رہے ہیں northern part کی اور جا رہے ہیں ٹھیک ہے night mail چل پڑی ہے اور northern part کی اور جا رہی ہے وہ off the northern hemisphere دوبارہ سے زور دیا گیا ہے اس بات پہ کہ جو train کی destination ہے نا وہ northern part ہے دیکھو جب poet کو کسی بات پر زور ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ اس بات کو repeat کر دیتا ہے آپ لوگ ضرور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو train کی destination ہے جہاں پہ train جا رہی ہے وہ northern side ہے بہت important ہے یہ یہاں سے MCQ بن سکتا ہے hemisphere تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ارض کو دو جگہ پہ divide کیا گیا ہے بیچ میں ایک circle بنایا گیا ہے ایک ہے northern hemisphere اور دوسرا ہے southern hemisphere اب آپ سوچ رہوں گے کہ poet کیوں زور دے رہا ہے destination کے اوپر شاید وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ راستہ بہت لمبا ہے train بہت دور جائے گی تو repeat کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جو destination ہے وہ بہت دور ہے you may say that by and large it is skimble who is in charge of the sleeping car express you may say that تم کہہ سکتے ہو کہ by and large کل ملا کے by and large کا مطلب ہے کل ملا کے it is skimble who is in charge of the sleeping car express یہ skimble ہی ہے جو sleeping car express کا in charge ہے sleeping car express train کا نام ہے جیسے اپنے انڈیا میں راجدھانی ایکسپریس ہوتی ہے تیجیس ایکسپریس ہوتی ہے ویسے ہی ان کی train کا نام ہے sleeping car express تو تم کہہ سکتے ہو کہ کل ملا کے sleeping car express کا جو in charge ہے وہ skimble ہے مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ skimble نے پوری train کو سمال رکھا ہے آگے لکھا ہوا بھی ہے from the driver and the guards to the bag man playing cards he will supervise them all more or less from the driver driver سے لے کے guard bag man لگ بگ ان سبھی لوگوں کو skimble supervise کرے گا bag man کا مطلب یہاں پر ہے جو سمانڈ ہوتے ہیں لگیج کو لوڈ کرتے ہیں unload کرتے ہیں اب دیکھو لگیج ایک بار لوڈ کر دیا تو bag man free ہو گئے ان کے پاس میں کچھ ہے نہیں کرنے کے لئے تو اپنے خالی ٹائم میں وہ لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں ہر ٹائم تو لگیج کی loading اور unloading تو کریں گے نہیں تو خالی ٹائم میں وہ لوگ پتے کھیلتے ہیں more or less کا مطلب یہاں پر ہے لگ بھگ لگ بھگ تو لگ بھگ لگ بھگ سبھی کو اپنا skimble supervise کرتا ہے down the corridor he faces and examines all the faces of the travelers in the first and the third corridor کا مطلب یہاں پر ہے جو راستہ ہوتا ہے سیٹس کے بیچ میں جہاں پر آپ چلتے ہو گلی سی جو ہوتی ہے جہاں پر چلنے کا راستہ ہوتا ہے دیکھو یہ راستہ ہے بیچ میں چلنے کا تو اس راستے پر اپنے skimble گھومتا رہتا ہے مطلب ٹرین میں چلتا رہتا ہے گھومتا رہتا ہے ٹرین میں اور جو سبھی travelers بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ٹرین میں ان کے چہروں کو جانچتا ہے examine کا مطلب ہوتا ہے جانچنا چاہے وہ first class ربے میں بیٹھا ہوا ہو یا پھر third class ربے میں بیٹھا ہوا ہو الگ الگ classes ہوتی ہیں ٹرین میں first class کا ticket تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے third class کا سستہ ہوتا ہے تو یہاں پر دکھانا چاہ رہے ہیں کہ skimble بہت زیادہ responsible ہے اپنے duty بہت بڑی طرح سے کرتا ہے وہ اور اس کو passengers کی رہتا ہے ٹرین میں اور لوگوں کے چہروں کو پڑھتا ہے کہ کہیں کوئی گنڈا بدماشت تو نہیں آگیا ٹرین میں دیکھو انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ انسان کیسا ہے اگر اچھا شریف انسان ہوگا تو اس کے چہرے پہ شرافت جھلکی کی چہرہ پڑھنے والا ہونا چاہیے بس جو ڈاکو ہوگا گنڈا ہوگا اس کے چہرے سے پتہ لگ جائے گا تو اس کیمبل دیکھتا ہے سبی کے چہروں کو جانچتا ہے چاہے کوئی فرس کلاس ربے میں ہو یا پھر دھرڈ کلاس میں ہو ٹرین میں چکر لگاتا رہتا ہے اس کیمبل شینکس اور اگر کچھ بھی گڑھ بڑ ہونا تو پھر اس کیمبل شینکس کی سینسز اسے بتا دیں گے کہ کچھ تو گڑھ بڑ ہے پیٹرول کا مطلب ہوتا ہے پہرہ دینا جیسے پولیس والے رات میں پیٹرولنگ گڑھتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی گڑھ بڑ تو نہیں ہوئی تو ویسے ہی پہرے داری کر رہا ہے اس کیمبل شینکس اور اسے ترن پتہ لگ جائے گا اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو دیکھو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کیمبل شینکس کتنا زیادہ سمارٹ ہے اس کے سینسز کتنے زیادہ کمال کے ہیں فٹہ فٹ سے پکڑ لے گا اگر کوئی بھی گڑھ بڑھ ہوئی تو بدھو انسان ہوگا تو وہ تھوڑی پکڑ پائے گا اور اس کیمبل شینکس تم پر نظر رکھے گا بینہ پلک جھپکائے پیسنجرز کو گھوڑتا رہے گا اور دیکھ کر ہی بتا دے گا کہ پیسنجرز کیا سوچ رہے ہیں جیسے ہم لوگ سکول میں کرتے تھے جب ہمارے پاس میں کچھ ہوتا نہیں تھا نا لکھنے کو تو ہم ایسا ایکٹنگ کرتے تھے جیسے ہم آنسر کو سوچ رہے ہیں ٹیچر کو یہ دکھاتے تھے کہ ہمیں آنسر یاد نہیں آرہا ہم سوچ رہے ہیں آنسر کو یاد کر رہے ہیں یہ حرکت تو سبھی نہیں کی ہوگی اور آپ کا ایسا لگتا بھی ہوگا کہ ٹیچر آپ کے جھانسے میں آرہا ہے ٹیچر کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حقیقت میں آنسر سوچ رہے ہو لیکن بڑھے ہو کے پتہ لگتا ہے کہ ٹیچر اتنا بے اکوف نہیں اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں آنسر سوچنے کی تو یہاں پر اس کمبل کو سب کچھ پتا ہے بھئی تمہیں دیکھ کر بتا دے گا تمہارے ہاؤ بھاؤ سے تمہارے ایکشن سے وہ بتا دے گا کہ تم کیا سوچ رہے ہو and it is certain that he doesn't approve of hilarity and right hilarity کہتے ہیں خوب زور زور سے ہسنا اور right کا مطلب یہاں پر ہے جھگڑنا تو اس کمبل شینکز برداشت نہیں کرے گا پیسنجرز کا زور زور سے ہسنا اگر زور زور سے ہسو گے تو دوسرے پیسنجرز ڈسٹرپ ہو سکتے ہیں نا تو وہ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ زور زور سے ہسو اور لڑائی جھگڑا کرو آپس میں so the fog are very quiet when skimble is about and on the move fog کا مطلب ہے لوگ جنتا جنتا سے یہاں پر مطلب ہے پیسنجرز تو جو پیسنجرز ہیں نا وہ اگدم شانت ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ skimble شینکز وہاں پر آ رہے ہیں آس پاس میں ہوتا ہے نا skimble شینکز تو اگدم چھپ ہو جاتے ہیں شانت ہو جاتے ہیں discipline میں ہو جاتے ہیں you can play no pranks with skimble شینکز prank کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کے ساتھ میں بےہودہ مزاق کرنا آپ نے کبھی نہ کبھی youtube پر دیکھے ہوں گے تو کہہ رہے ہیں کہ skimble شینکز کے ساتھ میں آپ کوئی بھی prank نہیں کر سکتے ہو اس کو مامو نہیں بنا سکتے ہو بہت سمارٹ اپنا skimble شینکز he is a cat that cannot be ignored اور وہ ایسا بلہ ہے جس کی موجودگی کو اندیکھا نہیں کیا جا سکتا he cannot be ignored جیسے مان لو آپ کے سامنے کوئی تھکا و ایکٹر آ گیا تو آپ زیادہ دھیان نہیں دو گے اس کی طرف لیکن اگر کوئی سوپر اسٹار آ گیا بہت بڑا سٹار آ گیا اس کی فلمز آپ بھی دیکھتے ہو پسند کرتے ہو اس کو تو پھر اس کی پریزنس کو آپ ignore نہیں کر پاؤ گے آپ ضرور جاؤ گے اس کو دیکھنے کیلئے سمجھ مارا آپ کو تو skimble شینکز کی personality بہت زیادہ strong ہے اس کی personality کو کوئی ignore نہیں کر سکتا اگر وہ آئے گا تو پھر ہر کسی کے attention جائے گی اس کی طرف آپ اس بلے کو ignore کریں نہیں سکتے ہو بھاگڑ بلے اپنے skimble شینکز so nothing goes wrong on the northern male when skimble شینکز is abroad تو بھئیہ کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا northern male میں جب skimble شینکز ٹرین میں سوار ہو مطلب ہر چیز smoothly چلے گی بڑیا ہوگی سب کچھ بڑیا ہوگا northern male میں کیونکہ وہاں پر skimble شینکز present ہے ان کی موجودگی میں کوئی گڑ بڑ ہو ہی نہیں سکتی سب کچھ بڑیا ہوگا اور فورت سٹینزا میں بتایا گیا ہے کہ ٹرین کا انوائرمنٹ کتنا بڑیا ہے بہت ہی کمفرٹیبل ہے آرام سے پیسنجرز ٹرائول کر رہے ہیں بہت ہی بڑیا well maintained انوائرمنٹ ہے سکون ہے ٹرین میں اور سکون اس لیے ہے کیونکہ skimble شینکز نے ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے manage کر رکھا ہے دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے personalized sleeping compartments کی یہاں پر ہر ایک پیسنجرز کا ایک الگ compartment ہے اور اس کے دروازے پر پیسنجر کا نام لکھا ہوا ہے جیسے میں آپ کو سمجھاؤں اگر آپ انڈیا میں ٹرائول کر رہے ہو ٹرین سے اور اگر آپ کا ٹکٹ ہرڈ کلاس کا یا پھر سلیپر کا ہے تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا آپ کا کہ آپ اپنی seat کو ڈھونڈو ایس ٹرڈی ایس ٹرڈی ایس ٹرڈی جب آپ seat پہ بیٹھ جاؤ گے اپنا بوری اب اس طرح جمال ہوگے تب آپ کو چین کی سانس آئے گی تو بتانے میں ایچاروں کی بہت زیادہ comfort ہے یہاں پہ ہر پیسنجر کا اپنا ایک compartment ہے اور compartment کے دور کے اوپر جب آپ اپنا نام لکھا ہوا دیکھتے ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھی feeling آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ ہی کا گھر ہے شیرو والی نواب والی feeling آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے اپنے نام کو دیکھ کے compartment کے دروازے پہ and the birth is very neat with a newly folded sheet and there is not a speck of dust on the floor birth دیکھو اس طرح کی ہوتی ہے رات میں اس کے اوپر لیٹا جاتا ہے رام سے تو کہہ رہا ہے کہ birth ایک دم صاف تھی کوئی گندگی نہیں تھی وہاں پہ اور وہاں پہ نئی fold ہوئی بھی there is a very sort of light you can make it dark اور bright اور اس ریل میں adjustable lights لگی ہوئی تھیں adjustable lights سے مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں adjust کر سکتے ہو دھیما بھی کر سکتے ہو تیز بھی کر سکتے ہو جیسے پنکھا ہوتا ہے نا پنکھے کی سپیڈ کو آپ regulate کر سکتے ہو دھیما کر سکتے ہو زیادہ کر سکتے ہو بالکل ویسے ہی یہاں پہ lights ہیں light کو بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہو اپنے حساب سے تو اس لائن میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ دھیان رکھا گیا ہے پیسنجرز کے comfort کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے there is a handle that you turn to make a breeze breeze کہتے ہیں ہلکی دھیمی ہوا کو تو ٹرین میں ایک handle بھی ہے جسے گھما کے آپ ہوا لے سکتے ہو ventilation کا انتظام کر رکھا ہے ٹرین میں اگر آپ کو discomfort ہو رہا ہے ہوا چاہیے تو ventilation کی ویوستہ ہے وہاں پہ handle گھما ہوگی تو ہوا آنے لگے گی سمجھ مارے آپ کو جیسا environment آپ کو پسند ہے ویسا environment آپ بنا سکتے ہو ٹرین میں light کم چاہیے کم کر لو زیادہ چاہیے زیادہ کر لو ہوا چاہیے تو ventilation کیلئے بھی handle ہے اور آگے دیکھو کیا لکھا ہوا ہے آگے لکھا ہوا ہے there is a funny little basin you are supposed to wash your face and a crack to shut the window if you sneeze اور وہاں پہ چھوٹا سا خوبصورت سا basin ہے funny کا مطلب ہے کہ جب آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کو اچھا لگے گا دیکھنے میں خوشی ہوگی اس کو دیکھ کے بہت اچھا ہے basin اور وہ basin ہے چہرہ دھونے کے لئے اور جہاں پر basin رکھا ہوا ہے وہاں پر ایک lever بھی ہے lever دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے تو lever لگا ہوا ہے وہاں پہ اور اس lever کو اگر آپ نیچے کروگے تو کھڑکی بند ہو جائے گی اگر آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے سردی لگ گئی چھینک آنے لگی ہے آپ کو تو آپ کھڑکی کو بند کر سکتے ہو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ ایک بار اور سمجھاتا ہوں آپ کو دیکھو وہاں پر ایک بہت اچھا wash basin ہے جہاں پر آپ mood ہو سکتے ہو اور وہیں پر ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی کو آپ بند کر سکتے ہو اگر آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے cold ہو گیا چھینک آ رہی ہے آپ کو تو آپ اسے بند کر سکتے ہو اور پھر گارڈ آئے گا آپ کے پاس میں جو کی بہتی politely دکھائی دے گا بہت ہی ونمرتہ سے مسکرا کے وہ پوچھے گا آپ سے کہ کیا آپ صبح کی چائے weak لیں گے یا پھر strong لیں گے چائے کھڑک لینا پسند کریں گے یا پھر ہلکی پتی کی لیں گے دوستو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کی facility تو ملے گی train میں ساتھی ساتھ train کا جو staff ہے نا وہ بہت ہی politely ہے آپ کا پورا پتی کی لائکے دے گا but skimble's just behind him and was ready to remind him for skimble won't let anything go wrong اور skimble shanks بھی آس پاس میں گھوم رہا ہوتا ہے اور اگر گارڈ کوئی خلطی کر دے کوئی چوک ہو جائے اس سے تو پھر اسے ٹوکنے کے لئے تیار کھڑا رہتا ہے skimble shanks skimble shanks یاد دلانے کے لئے تیار کھڑا ہے گارڈ کو ان کی duties کے بارے میں تاکہ ہر چیز سمودلی چلے کوئی گڑھ بڑھ نہ ہو کسی طرح کی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو پیسنجرز کو اسٹاف کے اوپر پوری نظر رکھ رکھی ہیں skimble shanks نے skimble shanks ہے ٹرین میں تو کوئی بھی چیز غلط نہیں ہونے دے گا دوستو یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ skimble shanks کا بہت important role ہے order کو maintain کرنے میں اس کی نگاہ ہر چیز کے اوپر اپنے سٹاف کے اوپر بھی ہے and when you creep into your causey birth creep مطلب سرکنا اور causey کہتے ہیں آرام دائک تو جب آپ سرکتے ہیں آرام دائک برث کے اوپر ٹرین میں برث ہوتی ہیں لیٹنے کے لئے میں نے آپ کو دکھائی تھی تو جب آپ سرکتے ہیں اپنی آرام دائک برث کے اوپر and pull up the counter pain اور آپ چادر کو کھشتے ہیں pull up مطلب کھیچنا اور counter pain کا مطلب ہوتا ہے چادر bed spread جو sheet ہوتی نا جسے بیٹ کے اوپر بچاتے ہیں اسے کہتے ہیں you ought to reflect that it is very nice to know that you won't be bothered by mice اور passengers appreciate کر سکتے ہیں تعریف کر سکتے ہیں اس بات کی کہ وہ peace of mind کے ساتھ travel کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی بھی چوہا پریشان نہیں کرے گا ہمارا بھاگڑ بلے skimble shanks ہے نا train میں تو کوئی بھی چوہا پریشان نہیں کرے گا آرام سے سکون سے آپ travel کر سکتے ہو peace of mind کے ساتھ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا چوہا بغیرہ you can leave all dead to the railway cat the cat of the railway train دوستو اس سرینزو کو conclude کیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ passengers skimble shanks پر بھروسہ کر سکتے ہیں ہر طرح کے issue کو skimble shanks handle کر سکتا ہے اور آپ کو travel کرتے ہوئے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی آپ کی journey skimble shanks کی وجہ سے بہت ہی بڑیہ ہونے والی ہے دوستو fifth سرینزو میں بتا رہے ہیں کہ skimble shanks کس طرح سے رات میں train کی دیکھ ریک کرتا ہے in the watches of the night he is always fresh and bright رات کی پہرداری کرتے ہوئے skimble shanks ہمیشہ ترو تازہ لوگ گئی اس کو نیند آنے لگی وہ سو رہا ہے جھپکیاں مار رہا ہے ایسا بالکل نہیں ہے وہ چوکن نہ رہتا ہے alert رہتا ہے اور بہت energy ہوتی اس میں energetic رہتا ہے رات میں پہرداری کرتے ہوئے every now and then he has a cup of tea with perhaps a drop of scotch while he is escaping on the watch skimble shanks ہر تھوڑی دیر میں چائے پیتا ہے چائے جو ہوتی بھی ڈال لیتے ہوں گے scotch مطلب شراب تو تھوڑی سی شراب ڈالنے سے فائدہ ہی ہوتا ہے ایک تو energy رہتی ہے باڈی میں اور جسم میں گرمی رہتی ہے انگلینڈ میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات میں ٹھنڈ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو شراب ان کے جسم کو گرم رکھنے میں مدد کرتی ہوگی ٹھیک ہے سمجھ مائے آپ کو وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں چائے پیتے رہتے ہیں اور شاید وہ چائے میں تھوڑی سی سکوچ بے ڈال لیتے ہوں گے پہرے داری کرتے ہوئے رات میں only stopping here and there to catch a flea skimble shanks گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں رکھتے نہیں and so you never knew that he was walking up and down the station دوستو کریو ایک اسٹیشن کا نام ہے انگلینڈ میں ایک ریلوے سٹیشن ہے کریو تو کہہ رہے ہیں کہ جب کریو سٹیشن آیا تو آپ سبھی لوگ بے خبر سو رہے تھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سکمبل شینکس سٹیشن پر پیٹرولنگ کر رہے ہیں اوپر سے نیچے ہو رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں محنت کر رہے ہیں سکمبل شینکس کو اپنی ریسپونسی بلیٹی پتہ ہے وہ چاہتے تو آرام بھی کر سکتے تھے دھوڑا دھیمہ کام کر سکتے تھے جھبکی لے سکتے تھے ان کو کوئی دیکھ تو رہا انہوں نے پیٹرولنگ کری کر اسٹیشن کے اوپر اور آپ سبھی لوگ سو رہے تھے بے خبر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کمبل شینکس کتنا بڑی طرح سے اپنی ڈیوٹی کو کر رہے ہیں اب ایک اور اسٹیشن آیا جس کا نام ہے کارل سل ٹھیک ہے کارل سل بھی کام میں لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کارل سل اسٹیشن پر اسٹیشن ماسٹر کو گریٹ کیا پرانام کیا انہیں بہت اتصہ کے ساتھ ایلیشن کا مطلب ہوتا ہے اتصہ خوشی تو بڑی خوشی سے گرم جوشی سے کارل سل اسٹیشن پر انہوں نے اسٹیشن ماسٹر کو پرانام کیا اور آپ سبھی لوگ سو رہے تھے وہاں پر بھی دوستو دن فرائز بھی ایک اسٹیشن کا نام ہے اور یہ اسٹیشن آتا ہے سکارٹ لینڈ میں تو فائنیلی سکارٹ لینڈ میں آ چکی ہے ٹرین اور سکارٹ لینڈ میں آتے ہوئے آپ لوگ جاگ گئے ہوں گے تو تب ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اس کمبل شینکز کو دن فرائز میں وہ پولیس والے سے بات کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے پولیس والوں سے کیا کوئی بات ہے جو آپ کو جاننی ہے مطلب اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی دوستو گیلو گیٹ بھی ایک سٹیشن کا نام ہے تو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گیلو گیٹ پر پہنچیں گے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں ہوگی آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ سکیمبل شینکز آپ کو ٹرین سے باہر نکال نکال آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی بھی بھر بھار نہیں ہوگی وہاں پہ آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا گیلو گیٹ پہ کیونکہ سکیمبل شینکز آپ کو ٹرین سے باہر نکال گے اور ہم سب لوگ جان گئے ہیں کہ سکیمبل شینکز جو بھی کام کرتے ہیں پرفیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوگی اور اس کمبل شینکز اپنے براؤن کلر کی لمبی پونچ ہلا کر آپ کو بائی بائی کہتے ہیں جیسے ہم ہاتھ ہلا کے کہتے ہیں نا ٹاٹا بلکل ویسے ہی اس کمبل شینکز ہاتھ کی جگہ پر اپنی پونچ ہلا کے آپ کو ٹاٹا کریں گے اور پونچ ہلانے کا مطلب ہوتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ اس کمبل شینکز سے دوبارہ ضرور ملیں گے میڈ نائٹ میل میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرین ہے تو اس کمبل شینکز ضرور ہوں گے میڈ نائٹ میل میں اور آپ ضرور ملیں گے ان سے دوستو اس پوئیم میں پوئیٹ اپنے بچپن کو یاد کر رہے دیکھو جب ہم بچے ہوتے ہوتے ہماری تمانہ ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ ہم جللی سے بڑے ہو جائیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ موج مستی تو بڑے ہو ہوتی ہے ہمارے پاس فریڈم آتی ہے ہم کہیں پر بھی جا سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بڑے ہو کے ہمیں اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ سب سے بڑی کرو گے کہ میں دوبارہ سے سکول میں چلا جاؤ مجھے دوبارہ سے ہومورک ملے وین لینے آئے مجھے جو جیزہ آپ کو بری لگ رہی ہے نا وہ اچھے لگیں گی سکول لائف سے بڑے کچھ ہوتے ہی نہیں ہے تو مجھے یاد ہے جہاں پر میں پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے پویٹ کو اپنا ہوم ڈاؤن اپنا گھر یاد ہے جہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے پیپنگ کا مطلب ہوتا ہے جھاکنا اور مورن کا مطلب یہاں پر مورننگ ہے صبح ہے مورننگ کو شارٹ میں لکھ رکھ ہے مون تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ پویٹ کا جو ہوم تھا جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا اس گھر کی چھوٹی کھڑکی سے صبح سورج جھاکا کرتا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح چھوٹی کھڑکی سے دھوپ آتی تھی گھر میں دوستو یہ لائن پوزیٹیویٹی کو دکھا رہی ہیں صبح سورج سنشائن یہ سب پوزیٹیو ورڈز ہیں پوزیٹیو فیلنگ ہے جیسے فر ایگزیمپل مان لو میں اپنے گھر کا بتا رہا ہوں کہ جہاں پر میں پیدا ہوا تھا وہاں پر ٹین ڈلا ہوا تھا اور بہت دھوپ پڑتی تھی بہت گرم ہو جاتا تھا گرمیوں میں تو اس طرح سے اگر میں بتاؤں گا تو یہ نیگیٹیو ہو جائے گا سمجھ مارا آپ کو یہاں پر نا پوزیٹیو وائبز آ رہی ہیں یہاں پر سورج ہے دھوپ ہے مارننگ ہے یہ سارے پوزیٹیو ورڈز ہیں ٹھیک ہے پویٹ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی سی گھڑکی سے صبح سورج جھاکتا تھا بڑیا فیلنگ ہے اور یہ جو گھر کے فیچرز ہیں یہ پویٹ کو اچھی طرح سے یاد دیں ونگ کا مطلب یہاں پر پلک جھپکانا اور ہی ہے سورج تو جو سورج ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ٹائم پر آتا تھا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جلدی آگیا دیکھو پلک جھپکانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے آپ کو آسانی سے سمجھانے کیلئے میں مان لیتا ہوں کہ ایک سیکنڈ لگتا ہے صرف مان لو کہ ایک سیکنڈ لگتا پلک جھپکانے میں تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں نکلتا تھا سورج بلکل اپنے ٹائم پہ نکلتا تھا مطلب اگر مان لو صبح پانچ بجے سورج کو نکل گیا اگر پانچ بجے نکل 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 گا ایک پلک جھپکنے کا ٹائم بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو کا اپنے ٹائم پہ نکل گا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت دیر تک وہ دن میں رہتا ہو جب اس کے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اپنے ٹائم سے چلا جاتا ہے تو ان لائنز میں سورج کی پنکچ ریگولیٹی کو دکھا رہے ہیں اور پریڈکٹی بیلیٹی کو دکھا رہے ہیں آپ پریڈیٹ کر سکتے ہیں کہ سورج کب آئے گا اور کب جائے گا اس کا ایک ٹائم ہے آنے اور جانے کا لیکن اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش وہ بچپن کی رات میرے سانسوں کو دور لے گئی ہوتی بان کا مطلب یہاں پر ہے کیری لے جانا تو میری سانسوں کو دور لے گئی ہوتی دنائٹ کا مطلب ہے بچپن کی رات تو میں اکثر یہ اچھا کرتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ کاش کاش میں بچپن میں ہی مر گیا ہوتا میری جو سنہری زندہی تھی جو اچھا ڈائم تھا وہی پر میرا اند ہو جاتا یہ برا ڈائم مجھے دیکھنے کو نہیں ملتا دیکھو بڑے ہو کے بہت سارے ریسپانسیبیلیٹیز آنے لگتی ہیں کریئر کا پریشر ہوتا ہے پھر شادی کرو فیملی بناو بچے کرو بچوں کا کریئر بناو بہت ساری پریشانی آتی ہیں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں ایک پریشانی ختم ہوگی نہیں کہ دوسری تیار رہے گی آنے کے لئے اور جو گولڈن پیریڈ ہوتا ہے نا وہ بچپن گئی ہوتا ہے بچپن میں اتنی زیادہ ریسپانسیبیلیٹیز نہیں ہوتی ہیں آپ کے اوپر بڑے ہو کے بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے کسی کا سٹرگل کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے لیکن سٹرگل سب کو کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر پویٹ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سانسے رکھ جانی چاہیے تھی جب میری گولڈن ایج تھی زندہ ہی اتنی ہی ہوتی جتنا کی میرا بچپن تھا آئی ریمیمبر آئی ریمیمبر مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے دھا روزز ریڈ اینڈ وائٹ مجھے یاد ہیں وہ گلاب جلال رنگے اور سفید رنگے ہوا کرتے تھے اپنی چائلڈ ہوت کی میموریز کو ہی یاد کر رہے ہیں پویٹ ان کے گھر میں ہوتے ہوں گے ریڈ اور وائٹ روزز دھا وائلٹ اینڈ دھا لیلی کپس وائلٹس اور لیلی کپس بھی ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ وائلٹس اور لیلی کپس کے پھول دوز فلاورز میڈ آف لائٹ اور وہ پھول روشنی کے بنے ہوئے تھے مطلب بہت زیادہ برائٹ تھے چمک تھی ان کے اندر چمکتے تھے وہ پھول دھا لائلیکس وائر دھا رابن بیلٹ اور مجھے یاد ہے وہ لائلیکس کے پھول جہاں پر رابن اپنا گھوصلہ بناتی تھی لائلیکس بھی ایک طرح کے پھول ہوتے ہیں اور رابن نہ ایک چڑیا ہوتی ہے دیکھو یہ ہوتی ہے رابن برٹ کتنی خوبصورت چڑیا ہے اسی بات پر آپ لوگ لائک کرو ویڈیو کو اور شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ میں بیلٹ کا مطلب تو پتہ ہوگا آپ کو بنانا تو وہ رابن چڑیا گھوصلہ بناتی تھی لائلیکس کے اوپر دوستو لائلیکنم بھی ایک طرح کا پیڑ ہوتا ہے تو پویٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ جگہ جہاں پر میرے بھائی نے لائلیکنم ٹری کو لگایا تھا اس کے برڈے پر اور وہ لائلیکنم پیڑ ابھی تک زندہ ہے جو میرے بھائی نے برڈے پہ لگایا تھا لائلیکنم ٹری وہ ابھی تک زندہ ہے پیڑ کا زندہ رہنا یہ سمبلائز کر رہا ہے کہ جو یادیں ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے وہ جگہ جہاں پر میں جھولا جھولا کرتا تھا سوئنگ مطلب جھولا جھولنا دوستو سوائلوز کا مطلب یہاں پر ہے چڑیا دے ہوئیے ہوتی ہے سوائلو بڑ ونگ کہتے ہیں چڑیا کے پنک تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب میں جھولا جھولا کرتا تھا اور ہوا مجھ سے ٹکراتی تھی دیکھو جب آپ جھولا جھولو گے سوئنگ کرو گے تو ہوا ٹکراتی آپ سے تو پویٹ کہتا ہے کہ جب جھولا جھولتے ٹائم ہوا مجھ سے ٹکراتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا میں ایسا سوچتا تھا کہ سوائلو بڑ کے بھی کچھ اس طرح سے پنکوں پر تازی ہوا ٹکراتی ہوگی جس طرح سے میرے ہوا ٹکراری ہے جھولا جھولنے میں ویسے ہی سوائلو بڑ کے پنکوں پر یہ تازی ہوا ٹکراتی ہوگی دیکھو ہم چڑیا تو ہے نہیں ہمیں نہیں پتا کہ آسمان میں اڑنا کیسا ہوتا ہے تازی ہوا پنکوں پر لگتی ہے تو کیسا لگتا ہے ہمیں تو نہیں پتا لیکن جب پویٹ جھولا جھولتے تھے بچپن میں اور ان سے ہوا ٹکراتی تھی تو اس تازی ہوا کے ٹکرانے پر پویٹ ایسا سوچتے تھے کہ سوائلو بڑ کے پنکوں پر بھی کچھ اس طرح سے تازی ہوا ٹکراتی ہوگی دوستو یہ لائن ہمیں پویٹ کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتا رہی ہے ساتھ ساتھ یہ لائن آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ پویٹ کو کتنی زیادہ فریڈم تھی بچپن میں ازاد تھے وہ دنیا کی الجھنوں سے جب میں جھولا جھولا کرتا تھا جب چھوٹا بچہ تھا تب میری رو میری سپریٹ میرا سول میری آتما میری آتما بھی اڑ جایا کرتی تھی جھولے کے ساتھ ساتھ دیکھو بڑے ہو کہ ہم لوگ جب جھولا جھولنے کے لئے جاتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے مائنڈ میں پریشر رہتا ہے کہ اب جواب کرنی ہے جواب کے ٹارگیٹ پورا کرنا ہے اور اگر بزنس کر رہا ہو تو بزنس کے نمبرز گھومنے لگتے ہیں کہ اس مہین اتنے کا ریوینیو آیا ہے پچھلے سال اتنے کا گھاٹا ہوا تھا اس سال اتنا پروفٹ ہوا ہے تو آپ بھلے ہی جھولا جھول رہے ہو لیکن جو آپ کی سول ہوتی ہے آپ کی آتما ہوتی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے آپ ہمیشہ کریئر کے بارے میں فیوچر کے بارے میں سوچتے رہو گے یا پھر ریلیشنشپس میں الجھے رہو گے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچپن میں ہمارے پاس میں اتنی ریسپونسیبلیٹیز نہیں ہوتی ہیں ہمارا مائنڈ فری ہوتا ہے تو ہم اس پل کو انجوائے کر لیتے ہیں بچپن میں بچوں کو دیکھو جھولا جھولتے ہیں پورے من سے جھولتے ہیں پورا دھیان ان کا وہیں پر ہی ہوتا ہے خوب مزے لیتے ہیں لیکن بڑھو کہ آپ وہی جھولا جھولو گے تو آپ جھولو گے لیکن آپ کا مائنڈ وہاں پر نہیں ہوگا صحیح طرح سا آپ انجوائے نہیں کر پاؤگے کھل کے انجوائے نہیں کر پاؤگے اس چیز کو یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کھل کے انجوائے کرتا تھا جھولے کو جھولے کے ساتھ ساتھ میری آتما بھی اڑ جائے کرتی تھی ڈیڈی سو ہیوی ناؤ لیکن اب اب وہ روح وہ آتما بہت بھاری ہو گئی ہے اور دوستو بھاری چیزیں آسمان میں نہیں اڑا کرتی بھاری چیزیں ہمیشہ زمین پہ رہتی ہیں کبھی آسمان میں نہیں اڑتی ہو تو اب پویٹ شاہا کر بھی اڑ نہیں سکتے بہت بھاری ہو گیا ان کا من ریسپانسیبلیٹیز کا بوجھ ہوتا ہے کریئر کا بوجھ ہوتا ہے ریلیشنشپس کا بوجھ ہوتا ہے بڑن ہی بڑن ہے بڑے ہو کے پول کا مطلب یہاں پر ہے تلاب یوروپ میں تھنڈ اتنی پڑتی ہے تو وہاں پہ سردیوں میں تو تلاب بھرف بن جاتے ہیں پانی نہیں رہتا وہاں پہ پورا پانی جم جاتا ہے برو کا مطلب یہاں پر ہے ماتھا جب کبھی بخار ہوتا ہے تو ماتھا چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ماتھے پہ ہاتھ لگاتے ہیں ماتھا گرم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے بخار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے جو تلاب ہیں ان کے لئے بھی بڑا مشکل ہے میرے سر پہ چڑے بخار کو تھنڈا کر پانا مطلب پریشر بہت ہے بھائی ٹینشن بہت زیادہ ہے دماغ گرم ہے ٹینشن میں بڑے ہو کہ آپ کو ایم آئی بھڑنی ہوتی ہے بچوں کی فیز دینی ہوتی ہے ہوم لون ہوتا ہے ریلیشنشپ ہے ترہ ترہ کے پریشر ہیں دماغ ہمیشہ گرم رہتا ہے تو یہ گرم دماغ تو اب گرمیوں کے تلاب بھی بڑے مشکل سے تھنڈے کر سکتے ہیں دوستو ٹھرڈ اس ٹینشن میں کانٹراس دکھایا ہے پوئیٹ کے چائلڈھوٹ اور اڈلڈھوٹ کا بچپن میں کتنی بڑی زندہ ہی تھی اس کی فریڈم تھی مزہ تھا لیکن اب اب حالت بہت خراب ہے اب روح بہت بھاری ہے اب چاہ کر بھی وہ مزہ نہیں لے سکتا فر ایک طرح کا پیڑ ہوتا ہے دیکھو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس طرح کا پیڑ ہوتا ہے یہ تو پوئیٹ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے وہ فر ٹریز جو کی بہت ہی گھنے تھے بہت ہی اونچے تھے ڈار کا مطلب ہے کہ وہ فر ٹریز بہت ہی گھنے تھے سلینڈر کا مطلب ہوتا ہے بڑا دوبلا پتلا بڑا کمزور سلینڈر ٹاپس کا مطلب ہے کہ اس پیڑ کا جو ٹاپ ہے نا جو سب سے اوپر کا حصہ ہے وہ بڑا ہی پتلا ہے بڑا ہی کمزور ہے میں نے آپ کو دکھایا ہے نا پچھر میں دیکھو اس طرح کا ہوتا ہے اس کا ٹاپ بڑا ہی پتلا ہوتا ہے بڑا ہی کمزور ہوتا ہے تو پویٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تب میں ایسا سوچا کرتا تھا کہ فر ٹریز کا پتلا کمزور ٹاپ آسمان کے بہت قریب ہے مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ اونچا تھا پیڑ ایسا لگتا تھا جیسا آسمان کو چھو رہا ہے وہ اس کا ٹاپ آسمان کو چھو رہا ہے it was a childish ignorance وہ ایک بچکانہ پن تھا childish کا مطلب ہوتا ہے بچکانہ پن نا سمجھی ignorance کا مطلب ہوتا ہے اجیان تھا جہالت knowledge یہ ہے education کا انٹینی میں یہ ignorance مطلب یہ ہے اس لائن کا کہ میں بچہ تھا مجھے اتنی سمجھ نہیں تھی اس رائم پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس پیڑ کر ٹاپ آسمان کو چھو رہا ہے وہ میرے ایک بچکانہ پن تھا مجھے سمجھ نہیں تھی اتنی but now I am father of from heaven than when I was a boy لیکن اب جب میرے اندر سمجھ آ گئی ہے میں بڑا ہو گیا ہوں میں چور ہو گیا ہوں تو پھر میری زندگی کا مزہ بھی بہت کم ہو گیا ہے میں جنت سے بہت دور ہو گیا ہوں heaven سے بہت دور ہو گیا ہوں جب میں بچہ تھا نا سمجھ نہیں تھی عقل نہیں تھی مجھے تو جنت کے بڑا قریب تھا زندگی میں مزہ تھا اب بڑا ہو گیا ہوں سمجھ دار ہو گیا ہوں تو اب زندگی میں مزہ بھی بہت کم رہ گیا ہے اب میں جنت سے بہت دور ہو گیا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 6 آگست 1945 کو جپان کی ایک سٹی ہیروشیما پر پہلی بار ایٹم بوم پھیکا گیا تھا اور تین دن کے بعد 9 آگست 1945 کو جپان کی ایک اور سٹی ناگس آگی پر دوسرا ایٹم بوم پھیکا گیا تھا ایٹم بوم گرنے کے بعد جپان نے ہار مان لی تھی ورلڈ وار سیکنڈ چل رہا تھا تو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہار مان لی تھی جپان نے ایٹم بوم گرنے کے بعد اور لگ بھگ لگ بھگ 1.4 لاکھ لوگ مارے گئے تھے ایٹم بوم کی وجہ سے آپ کو بتا ہیروشیما پر جو بوم پھیکا گیا تھا اس کا نام تھا لیڈل بوائی اور ناگس آگی پر جو بوم پھیکا گیا تھا اس کا نام تھا فیٹ مین اب دیکھو یہ جو پکس آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بوم گرنے کے بعد کی پکس ہیں کتنا برا حال ہو گیا یہاں کا پویم میں یہی بتایا گیا کہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہوا تھا وہاں پر لوگوں کو جو لوگ سروائیف کر گئے تھے اور کتنا بھیانک سین تھا میں آپ کو پکس اسی وجہ سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ کیا حال ہوا تھا ہیروشیما کا دوستو ابھی جو آپ یہ بیلڈنگ دیکھ رہونا اپنی سکرین کے اوپر یہ سروائیف کر گئی تھی یہ بیلڈنگ نہیں گری تھی ایٹم بوم میں اور بعد میں اسی بیلڈنگ کو ہیروشیما میں میموریل بنایا گیا تھا آپ اگر جپان میں ہیروشیما پیس میموریل میں جاؤ گے تو کچھ اس طرح کی بیلڈنگ آپ کو دکھائی دے گی اور یہ وہی سیم بیلڈنگ ہے جس نے ایٹم بوم کو سروائیف کیا تھا دیکھو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ناگا ساکی پر بوم پھیکا گیا تھا سب کو پتا ہوگی یہ بات لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ امریکہ کا سیکنڈ ٹارگیٹ ناگا ساکی نہیں تھا پہلا ٹارگیٹ تو ہیروشیما کا تھا ہیروشیما پر اس نے بوم پھیک دیا تھا سکس آگست کو لیکن جو دوسرا ٹارگیٹ تھا نا وہ ناگا ساکی نہیں تھا نائنٹ آگست کو ان لوگوں کا پلان تھا کہ جپان کی ایک سٹی کوکورا پر بوم گرائیں گے تو یہ لوگ پہنچ گئے کوکورا پر نائنٹ آگست کو ایٹم بوم لے کے پلین میں لیکن اس دن کوکورا میں بہت سارے کلاوڈز تھے بادل بہت زیادہ تھے جس وجہ سے ویزیبلیٹی نہیں تھی وہاں پہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا کئی بار پلین وہاں پہ گھومایا گیا کوکورا میں کہ کسی طرح سے ہمیں ویزیبلیٹی ملے تو ہم ایٹم بوم کو گرائیں کئی چکر لگائے کئی بار گھوما گیا وہاں پہ لیکن ویزیبلیٹی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہم بوم نہیں بھیگیں گے اور فیول بھی ختم ہو رہا تھا پلین کا تو پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ گیا کہ چلو سیکنڈ ٹارگیٹ پر چلتے ہیں سیکنڈ ٹارگیٹ ان کا تھا ناگساکی مطلب پلیننگ یہ تھی کہ بائی چانس اگر کوکورا میں بوم نہیں پھیکا گیا تو پھر ناگساکی جائیں گے ہم لوگ تو پھر وہاں سے پلین موڑا گیا ناگساکی میں یہ لوگ گئے اور پھر ناگساکی میں انہوں نے بوم پھیکا آپ یہ سوچ کے دیکھو کہ کوکورا کے لوگ کتنے زیادہ قسمت والے ہیں کتنا اچھا لکھ تھا ان کا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایٹم بوم کی وجہ سے کتنے معصوموں کی جان گئی تھی کتنا زیادہ درد تھا لوگوں میں اور آج جو ہم پویم پڑھیں گے یہ انٹی وار پویم ہے جو پویمز وار کے خلاف لکھی جاتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں انٹی وار پویمز اب اس پویم کی ٹائٹل کے اوپر آتے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اڈاکٹرز جنرل اینٹری فور آگست سکس نائنٹین فورٹی فائیف جنرل پتہ آپ کو کسے کہتے ہیں جنرل اور ڈائری اینٹری اس میں کافی سیمیلیریٹیز ہوتی ہیں حالانکہ الگ الگ ہوتے ہیں جنرل اور ڈائری اینٹری جنرل میں آپ ایونٹس کے بارے میں لکھتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے بارے میں لکھتے ہیں تھوٹس لکھتے ہیں آپ اور یہ ریسرچ کیلئے بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو یہاں پر ایک ڈاکٹر ہے جو سروائف کر گیا ایٹم بام کو اور اس نے جو ایکسپیرینس کیا کہ کس طرح سے بام بایا کیسے لیٹ جلی کیسے لوگ تڑپ رہے تھے اور میری کیا حالت ہوئی بام گرنے سے اور کس طرح سے بیلڈنگ گر رہی تھیں اس کا جو ایکسپیرینس تھا وہ اس نے لکھا ہے اور اسے اس طرح سے نہیں لکھا گیا جیسے کہ یہ ایک پویم ہو اس کو اس طرح سے لکھا گیا جیسے کہ یہ ایک جرنل ہو اسی وجہ سے یہ ٹائٹل ہے ایک ڈاکٹر کا جرنرل اور کب کا جرنل ہے آگست 6 1945 آگست 6 1945 کو پہلی بار ہیروشیما پر ایٹم بام پھیکا گیا تھا اس پویم میں آپ کو کوئی بھی سرینزن ہی ملے گا لکھا ہوا چلیے میں شروع کرتا ہوں لائن بائی لائن آپ کو سمجھاتا ہوں دا مارننگ سکریچ کام بیوٹیفل اینڈ وام کہتے ہیں کہ 6 اگست 1945 میں صبح اکدام شان تھی خوبصورت تھی اور گرم تھی وام سے مطلب ہے کہ کمفرڈیبل صبح تھی موسم بہت اچھا تھا آگست کا مہینہ تو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو جس طرح سے ایک عام صبح ہوتی ہے ویسی ہی صبح تھی تین ایڈجیکٹیوز کا یوز ہوا ہے صبح بتانے کے لئے پہلا ہے کام کام یعنی شانت بیوٹیفل اور وام دوستو ابھی ایٹم بوم گرہ نہیں ہے ہیروشیما پر تو بہت اچھی صبح ہے جیسے صبح ہوتی ہے ویسی نارمل صبح ہے سپرولنگ ہاف کلیڈ آئی گیز آؤٹ ایڈ دا فارم آف شیمرنگ لیوز اینڈ شیڈوز سپرولنگ کا مطلب وہ دا اکدم پھیل کے سونا دیکھو اس طرح آن سے جیسے ہم صبح میں سوتے ہیں اکدم پھیل کے ہاف کلیڈ کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کم پہنے ہوئے صبح کے ٹائم پہ ہم لوگ بہت ہی کم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں گیز کا مطلب ہوتا ہے گھور گھور کے دیکھنا شیمرنگ کا مطلب ہوتا ہے چمکنا تو ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ میں فیالا ہوا آرام سے سو رہا تھا بہت کم کپڑے میں نے پہن رکھے تھے اور میں نے صبح اٹھ کے دیکھا کیا دیکھا میں نے صبح اٹھ کے چم چماتے پتوں اور ان کی پرچھائیوں کو صبح کے ٹائم فریشنیس ہوتی ہے اوز چمکتی ہے پتوں کے اوپر تو ان لائنز میں صبح کی خوبصورتی بتا رہے ہیں بہت اچھا محول ہے اور پھر اچانک سے ایک بہت تیز فلیش مجھے دکھائی دی ایک اور فلیش آئی اور مچاک گیا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے کیوں اتنی تیز لائٹ چمکی اچانک سے سٹارٹل کا مطلب وہ تھا چاک جانا دیکھو جپان میں سٹرون لائنڈن بہت ہوتی ہیں گارڈنز وغیرہ میں شاید آپ نے دیکھا ہو کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں تو اولڈ سٹرون لائنڈن پر بہت چمکی لیے لائٹ پڑی جیسا آپ کو لائٹ مارو گے بہت زور سے تو چمکے گی وہ چیز ٹھیک ہے سٹرون لائنڈن پر بہت زور کی لائٹ پڑی وہ چمکنے لگا میں آپ کو بتاؤں ایٹم بام فٹنے کی وجہ سے بہت زور کی لائٹ چمکی ہے اور وہ لائٹ وہاں پر رہکے سٹرون لائنڈن پر بھی پڑی ہے میگنیشم فلیئرز ڈاکٹر نے اپنے آپ سے کہا کیا یہ میگنیشم فلیئرز ہیں دوستو میگنیشم فلیئر کچھ اس طرح آگا ہوتا ہے اس کو آگ لگا کے جلائے جاتا ہے اور اس کے اندر میگنیشم میٹل ہوتا ہے جب اس کو جلائے جاتا ہے تو میگنیشم آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ میں ریائٹ کرتا ہے اور بہت زور کی لائٹ نگلتی ہے اس میں سے اور جو لائٹ نگلتی ہے وہ بہت دور تک دکھائی دیتی ہے اور میگنیشم فلیئرز کو یوز کیا جاتا ہے ملیٹری آپریشنز کے لئے یا پھر کسی ایمرجنسی کے لئے یا کوئی سگنل دینے کے لئے یا پھر فلمس اگرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے تو ڈاکٹر نے چمکتی ہوئی لائٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ کہیں یہ میگنیشم فلیئرز تو نہیں ہے وائل آئی ڈیبیٹیڈ اور جس دوران میں یہ سب سوچی رہا تھا کہ لائٹ کیا ہے کیوں ہے کیسے آ رہی ہے میگنیشم فلیئرز ہے کیا یہ ڈیبیٹ چلی رہا تھا میرے اندر میں اولشن میں تھا ہی اسی طوران کیا ہوا دروف دو وال اینڈ ایز ایٹ سیمڈ دو ورل کولیپس انڈیمبر اینڈ ڈیبری دس ورل اراؤنڈ می چھت گر گئی دیوارے گر گئیں اور جیسے مانو پوری دنیا ہی گر کے ملوہ بن گئی ہو اور میرے چاروں طرف دھولی دھول ہو گئی تھی ٹھیک ہے ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ یہ لائٹ ہے یا کیا ہے اسی طوران کیا ہوا بیلڈنگ گرنا شروع ہو گئی چھتے گر گئیں دیوارے گر گئیں اور مانو پوری دنیا ہی ملوہ ہو گئی ہو مطلب کوئی بھی بیلڈنگ نہیں بچی ساری بیلڈنگ وہاں پہ گر گئی اور دھولی دھول ہو رہی تھی میرے آس پاس سب جگہ ٹیمبر کا مطلب ہوتا ہے لکڑی جس لکڑی سے گھر بنتا ہے جبان میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھر لکڑی کے بنے ہوتے ہیں جیسے شنچین کا گھر ہوتا تھا لکڑی کا یاد ہے اور دوریمون کا نہیں دوریمون کا تو نہیں تھا نو بھی تھا گھر تھا اور دیبری کہتے ہیں ملوے کو سوالڈ کا مطلب ہوتا ہے چکر کھانا گول گول چکر کھانا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ دھول اڑی تھی چاروں اور دوستو ڈاکٹر اب گارڈن میں تھا اور اسے عجیب سا لگا اس نے دیکھا کہ اس نے جو تھوڑے بہت کپڑے پہن رکھے دینا صبح کے ٹائم پہ وہ کپڑے بھی غائب ہو گئے ہیں مطلب جو ایٹم باؤنگ فڈا تھا اس کی وجہ سے اس کے کپڑے بھی چیر فڈ گئے اور اب اس کے جسم پر کوئی بھی کپڑے نہیں ہے وہ نیکیڈ ہے ڈراؤورز مطلب انڈر گارمنٹ ہوتا ہے انڈر ویئر کہہ سکتے ہو آپ اور انڈر شٹ تو پتہ ہی ہوگا آپ کو بنیان ای سپلنڈر جوڈڈ فرام ہے مینگل تھائی سپلنڈر کہتے ہیں ایک چھوٹے نوگیلے لکڑی کے تکڑے کو تو ہوا کیا ایک لکڑی کا تکڑا نا ڈاکٹر کی جانگ میں گھس گیا مینگل کا مطلب ہوتا ہے دوستو ان لائنز میں پویٹ آپ کو بتائیں گے فیزیکل پین کے بارے میں اب دیکھو آگے لکھا ہوا ہے مائی رائٹ سائیڈ بلیٹ اور میری رائٹ سائیڈ سے خون بہرا تھا جسم کا جو رائٹ سائیڈ والا پارٹ ہے وہ زخمی ہو گیا تھا خون بہرا تھا وہاں سے مائی چیک واس ٹرون اور میرے گال فڑ گئے تھے چیک یعنی گال کلہ اور میرے جسم میں کانچ کا تکڑا بھی گز گیا تھا میں نے اس کانچ کے تکڑے کو آرام سے نکالا ڈیٹیچ اٹلی کا مطلب ہوتا ہے دیکھو میری بات سمجھو آپ دھیان سے مان لو آپ بائک چلا رہے ہو بائک چلاتے ہوئے آپ ہمیشہ سافدان رہت ہو ادھر ادھر دیکھتے رہو گے زیادہ بات نہیں کرو گے کیونکہ آپ کو سب کانشیس لیے پتہ ہوتا ہے کہ دھیان ہٹا در گھٹنا گھٹی اگر ذرا سا بھی دھیان ہٹانا تو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کا سب کانشیس مینڈ یہ جانتا ہے کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے تو اگر بائچانس چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو بھی گیا ٹانگ وغیرہ میں اگر لگ بھی گئی تو اتنا زیادہ شوق نہیں لگے گا کیونکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں بائک چلا رہا ہوں ایکسیڈنٹ میرا ہو سکتا ہے بچپن میں بہت بار گراؤں میں بائک سے تو مجھے اس بات کا ایکسپیرینس ہے اس لئے بتا رہا ہوں لیکن یہاں پر ڈاکٹر صبح صبح اٹھا تھا صبح کو دیکھ رہا تھا بڑے اچھی صبح تھی موسم بہت اچھا تھا یہ ایکسپیکٹڈ تھا ہی نہیں کہ کچھ اس طرح کا ہو جائے گا اگدم سے لیٹ جلے گی اور اگدم سے میں گھائل ہو جاؤں گا اور اگدم سے بیلڈنگیں گرنے لگیں گی تو یہ جو ہوا ہے نا بلکل انیکسپیکٹڈ تھا اگدم سے صبح اٹھے اور صبح اٹھ کے انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو وہاں پر کوئی ایموشن ہی نہیں ہے مائنڈ اگدم سن پڑ گیا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوا گیا ہے میرے ساتھ میں بھئی میں تو سو رہا تھا صبح اٹھا تھا میں ہوا گیا ہے یہ کچھ پتہ ہی نہیں مائنڈ کو تو ان کے ایک شیشہ چھپ گیا اور وہ شیشے کو نکال لیں اب شیشہ کیسے چھپا کیوں چھپا یہ نہیں پتا بلڈنگز گر گئیں میرے کپڑوں کے چتھڑے اڑ گئے میری جانگ میں لقڑی گز گئی شیشہ گز گیا میرے اتنا سب کچھ ہو گیا ایک دم سے اور میں ہر سمیں بس یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے چانک سے ایک دم انہوں نے وقت بدل دیا جذبات بدل دیا زندگی بدل دی اور پھر تھوڑی دیر میں جب مجھے تھوڑا سا ہوش آیا تو میں نے دیکھا اس پاس کہ میری بیوی کہاں ہے مجھے اپنی بیوی دکھائی نہیں دے رہی میں چلایا دوستو جب ہمارے کہیں پہ چھوڑ لگتی ہے خون بہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ گلے سے خون بہتا ہے لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرے جو نیک میں آرٹری ہے وہاں سے خون نکل لائے شاید آرٹری ایک نرس ہوتی ہے جو آکسیجن رچ بلڈ لے کے جاتی ہے لیکن یہاں پر جو سپیکر ہے وہ ایک ڈاکٹر ہے تو وہ کہتا ہے شاید میری آرٹری بھٹ گئی ہے اگر کوئی عام انسان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے گلے سے خون بہ رہا ہے لیکن یہاں پر کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے تو کہہ رہا ہے کہ شاید میری آرٹری بھٹ گئی ہے بہت تیسی سے خون بہ رہا ہے گلے سے شاید میری آرٹری بھٹ گئی ہے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جنہیں آپ کو پکڑنا ہوتا ہے یہاں پر ہنٹ ملائے اس سے پہلے کہیں نہیں لکھا کہ وہ ڈاکٹر ہے نریٹر پہلی بار یہاں پہ ہنٹ ملائے کیونکہ آرٹری کوئی عام انسان کہے گئے ہی نہیں ڈاکٹر ہی کہے گا سکیرٹ فور مائی لائف اور جب مجھے لگا کہ میری گردن کی نصف ہڑ گئی ہے تو میں ڈر گیا مجھے لگا کہ اب تو میں گیا کام سے اب نہیں بچوں گا میں میں نے اپنی وائف کو بغارا میں بہت ڈر گیا تھا گھبرا گیا تھا پینک اسٹریگن مطلب بہت زیادہ ڈر جانا دیکھو ڈاکٹر کی کنڈیشن بھی بہت زیادہ خراب ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اپنی وائف کو یاد کر رہا ہے اپنی وائف کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے یا نہیں پیل پلڈ سٹینڈ فرائٹنڈ یا کسین امرشت دوستو فائنلی ڈاکٹر کی وائف یہ کسین آتی ہے وہاں پہ اور ایٹم بوم کے وجہ سے نا ان کی بھی حالت بہت بری ہے پیل مطلب پیلا ہو جانا چہرے کی رنگت اڑ گئی ان کی پیلا پڑ گیا چہرہ جب آپ بہت زیادہ ڈر جاتے ہو تو آپ کا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے یا پھر جب بہت زیادہ خون بھیجاتا ہے تب بھی چہرہ پیلا ہی ہو جاتا ہے بلڈ سٹینڈ مطلب وہ خون میں سندھی ہوئی تھی اور ان کی بیوی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی ڈاکٹر کی وائف یہ کسین اپنے ایلبو پکڑی ہوئی تھی کونی پکڑی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے جب ان کی حالت کو دیکھا کہ وہ زخمی ہو گئی ہے انہوں نے اپنی کونی پکڑ لگی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے فگر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا ہم لوگ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے دیکھو گھر کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرے اوپر بہت سارے لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اگر وہ ہی کمزور پڑ گیا مشکل گھڑی میں تو پھر فیملی بکھر جائے گی سمع لے گا کون تو یہاں پر آپ دیکھو دھیان سے کہ ڈاکٹر کی وائف اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اگر ڈاکٹر یہاں پر رونے لگے گا کہ یہ کیا ہو گیا میری حالت ایسی خراب ہو گئی تم بھی ایسی ہونے لگیں تو پھر دونوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی ان کو سمع لے گا کون تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے حالانکہ اس کے حالت بہت خراب ہے لیکن پھر بھی وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بلکل ٹھیک ہو جائیں گے گھپراہو مت ڈاکٹر نے اپنی بیوی سے کہا چلو چلو جلدی چلو یہاں سے ہمیں کوئی سیف جگہ جانا ہوگا اور وہ دونوں گلی کی اور جانے لگے لیکن تب ہی ان کا پیر کسی چیز سے ٹکرا گیا سٹرمبلنگ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ چل رہے ہوں اور اچانک سے کوئی چیز آپ کے پیر سے ٹکرا جائے اور ہم کسی چیز سے ٹکرا کے گر گئے ٹرپٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے ٹکرا کے گر جانا اور جب میں نے دیکھا کہ ہمیں کھوپڑے سے ٹکرا کے گرے ہیں تو میں ہاپ گیا میرے ہاتھ پیر فول گئے وہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں کسی سیف جگہ پر وہاں سے لیکن راستے میں کیا ہوتا ہے کسی چیز سے ان کا پیر ٹکرا جاتا ہے اور وہ گر پڑے اور پھر جب ڈاکٹر نے دیکھا کہ ہم کس چیز سے ٹکرا کے گرے ہیں تو وہ ایک کھوپڑا تھا حالانکہ وہ انسان مرا ہوا تھا ڈاکٹر کو بھی یہ بات پتا تھی کہ وہ انسان مرا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا معاف کرنا مجھے معاف کرنا دوستو اس لائن سے ہمیں پتا لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر کتنا زیادہ ڈر گیا ہے جب ہم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تو ہم اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں مرے ہوئے انسان کو سوری بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن وہ ڈرہ ہوا اتنا ہے کہ گھبراہت میں اس نے کہا کہ مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ایک گیٹ نے اس آدمی کو کچھلا تھا جس آدمی سم ٹکرا کے گرے تھے اس کے کھوپڑے سے اس آدمی کو ایک گیٹ نے کچھلا تھا اور ہم وہیں پر کھڑے ہوئے تھے ڈر کی وجہ سے وہیں پر کھڑے کے کھڑے رہ گئے ہمارا جسم سن پڑ گیا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیا کریں وہیں پاس میں ایک گھر ہل رہا تھا جھول رہا تھا انسٹیبل تھا اور پھر وہ گھر بھی گر پڑا فائر سپرینگ اپ ان در ڈرسٹ سپریڈ بائی در وینڈ اور جب وہ گھر گر آنا تو وہاں پہ دھول ہی دھول ہو گئی اور اس دھول کے بیچ میں آگ لگ گئی وہاں پہ اور ہوا کے وجہ سے فائر اور بھی زیادہ بھڑک گئی پھیل گئی وہاں پہ ٹھیک ہے گھر گر گیا گھر گرا تو بہت دھول دھول ہو گئی اور وہیں پر اسی دوران آگ بھی لگ گئی گھر گرنے کے وجہ سے اور اس آگ کو ہوا نے پھیلا دیا مرے ہوئے انسان کو دیکھ کر میرا جسم میرا مائنڈ سن پڑ گیا تھا لیکن پھر جب گھر گرا آگ لگی وہاں پہ دھول اڑی تو میں دوبارہ سے ہوش میں آیا اور میں نے کہا کہ ہمیں ہسپیٹل جانا ہے ہمیں میڈیکل اسسٹینس کی ضرورت ہے مرہم پٹی کے لیے ہسپیٹل جانا ہے اور مجھے اپنے سراف کی بھی مدد کرنی ہے دوستو ابھی تک کوئیم میں کلیر کٹ ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ نیریٹر ڈاکٹر ہے نیک کی آٹری کا اس نے بولا تھا وہ ایک ہنٹ تھا وہ کہہ رہا مجھے اپنے سراف کی بھی مدد کرنی ہے ہسپیٹل جانا ہے ہسپیٹل میں مرہم پٹی کرانی ہے اور وہاں پر اپنے سراف کی بھی مدد کرنی ہے تو پتہ لگ گیا یہاں پہ کہ نیریٹر ڈاکٹر ہے دوستو بریکٹ میں جو یہ لکھا ہوا ہے نا یہ آفٹر تھوٹ ہے مطلب اس رائم تو ڈاکٹر کو یہ ریلیز نہیں ہوا تھا کہ میں کیسے ہسپیٹل میں جاؤں گا کیسے اپنے سراف کی مدد کروں گا میں تو خود اتنا زیادہ زخمی ہوں پریشان ہوں لیکن بعد میں جب اس نے اپنے ایکسپیرینسز کو لکھنا شروع کیا تب اس کے سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں یہ کیا کیا بول رہا تھا اس رائم پہ اور اس نے پھر بریکٹ میں لکھا ٹھیک ہے یہ آفٹر تھوٹ ہے جب ڈاکٹر ٹھیک ہو گیا سروائیف کر گیا اس نے اپنے ایکسپیرینسز کو لکھا تو بریکٹ میں لکھا اس نے کہ بھلا میں اس رائم کیسے یہ سب کر پاتا بہت پیاس لگ رہی تھی لیکن وہاں پر کہیں بھی پانی نہیں تھا مجھے دکت ہو رہی تھی سانس لینے میں لیکن دھیرے دھیرے جسم میں دوبارہ سے جان واپس آنے لگی اس رائم تاری تھی واپس سے اور حمد کر کے میں دوبارہ سے کھڑا ہو گیا تھوڑی سی جان آئی نا جسم میں بیٹھنے سے تو حمد کری دوبارہ کھڑا ہو گیا میں ڈاکٹر میں دیکھو کتنی زیادہ دیڈرمنیشن ہے اس کو زد ہے زد ہے زندہ رہنے کی سب کچھ برباد ہو گیا لیکن پھر بھی کتنی حمد ایسے اندر I was still naked but I felt no shame میرے جسم پر کوئی بھی کپڑے نہیں تھے ننگا تھا میں naked تھا لیکن پھر بھی مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی تھی this thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently حالانکہ مجھے اس بات نے disrupt ضرور کیا میں ننگا تھا مجھے شرم آنی چاہیے تھی پتہ نہیں شرم کیوں نہیں آ رہی تھی مجھے اس بات سے میں تھوڑا سا disrupt ضرور ہوا پریشان کیا اس بات نے مجھے کہ مجھے شرم کیوں نہیں آ رہی میں ننگا ہوں مجھے شرم آنی چاہیے تھی اس ٹائم پہ لیکن پھر میرا دھیان کہیں اور چلا گیا میں نے ایک سولجر کو دیکھا سولجر چپ چاپ کھڑا ہوا تھا وہاں پہ who gave the towel round his neck to me اور اس سولجر نے مجھے towel دیا سولجر کے گلے میں لپٹا ہوا تھا towel اور اس نے اپنے گلے سو تار کے مجھے وہ towel دیا my legs strip with dried blood میری ٹانگیں زخمی تھیں اور خون جم گیا تھا ٹانگوں پہ اور اب ان ٹانگوں میں اور زیادہ جان نہیں تھی ان سے چلا نہیں جا رہا تھا وہ اسٹریف ہو رہی تھی جام ہو رہی تھی rebel لیکن پھر بھی میں نے ہار نہیں مانی ویروت کیا ہمت کری دوبارہ سے چلنے کی i said to yako sen she must go on ahead ہمت تو گری چلنے کی لیکن چل نہیں پایا سمجھ ماں گیا کہ اب آگے اور نہیں جا سکتا ہوں تو میں نے اپنی وائف yako sen سے کہا کہ اب تمہیں اکیلے آگے جانا ہوگا میں چل نہیں پاؤں گا تم جاؤ she did not wish to but in our distress what choice had we میری وائف جانا نہیں چاہتی تھی لیکن ہمارے پاس میں کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کوئی دوسرا option بھی نہیں تھا صرف ایک ہی option تھا کہ میری وائف مجھے چھوڑ کر آگے چلی جائے a dreadful loneliness came over me when she had gone اور ایک بھیانک اکیلہ پن نے مجھے گھیر لیا جب میری وائف مجھے چھوڑ کے وہاں سے چلی گئی دیکھو مشکل سمیہ میں آپ کی کوئی مدد نہ گرے کوئی بات نہیں لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہمت ملتی ہے مشکل سمیہ میں بھلے ہی کوئی مدد نہ گرے لیکن ساتھ میں ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی تو ہمت ملتی ہے اس سے اب اس کے وائف اس کی مدد نہیں کر رہی تھی ڈاکٹر کی لیکن جب وہ چلی گئی تو ایک بھیانک اکیلہ پن اس نے محسوس کیا اس کی حمد چرمرا گئی جب تک اس کے وائف اس کے ساتھ میں تھی اس کی حمد بنی ہوئی تھی اب اکیلہ ہو گیا تو بہت بھیانک اکیلہ پن اس کو ستانے لگا مائی مائنڈ رائن ایڈ ہائی سپیڈ مائی باڈی کریپ بہائنڈ اور میرا مائنڈ بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا لیکن میرا شریر میرا شریر بہت ہی دھیرے دھیرے موف کر رہا تھا مطلب دماغ تو بہت تیزی سے چل رہا تھا بہت سارے تھے بہت کچھ سوچ رہا تھا میں ایک ہی ٹائم پہ لیکن جو شریر تھا وہ زخمی تھا اور وہ چل نہیں پا رہا تھا موف نہیں کر پا رہا تھا جتنی تیزی سے دماغ چل پا رہا تھا اتنی تیزی سے جسم نہیں چل پا رہا تھا دوستو ایٹم بام فٹنی کی وجہ سے لوگوں کی حالت خراب ہو گئی لوگ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے ان کی شیپ بگڑ گئی تھی تیڑے میڑے ہو گئے تھے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے عجیب سے دیکھنے والے لوگوں کو دیکھا کچھ لوگ تو بھوچ جیسے لگ رہے تھے کچھ لوگ سکیر کروز جیسے لگ رہے تھے سکیر کرو دیکھو کچھ اس طرح کا ہوتا ہے اس کو کھیت میں رکھا جاتا ہے تاکہ پکشی فصل کو برباد نہ کریں پکشی فصل کو کھا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو لگایا جاتا ہے اب کسان تو ہر ٹائم کھڑا نہیں ہو سکتا تو سکیر کرو کو بھیانک بنایا جاتا ہے تاکہ پکشی ڈر کے فصل تک نہ آئے تو کچھ لوگ تو بھوچ جیسے دکھائی دے رہے تھے وہاں پہ کچھ لوگ سکیر کروز جیسے دکھائی دے رہے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کی شکلیں بگڑی ہوئیں تھیں کوئی پہچاننے میں نہیں آ رہا تھا اور سب لوگ بلکل چک تھے ڈمب کا مطلب ہوتا ہے گونگا ہونا کوئی کچھ نہیں بول رہا تھا اور ان سبھی لوگوں نے اپنے باہوں کو فیلا رکھا تھا اور ان کے ہاتھ لٹکے ہوئے تھے دیکھو جیسے یہ چل رہے ہیں نا زومبی اس طرح سے ان کے ہاتھ لٹکے ہوئے تھے باڈی سے ٹیچ نہیں کر رہے تھے ان کے ہاتھ اور مجھے تھوڑا ٹائم لگا یہ جاننے میں کہ یہ لوگ ایسے ہاتھ فیلا کے کیوں چل رہے ہیں اگر یہ لوگ ہاتھ چپکا کے چلیں گے جیسے ہم لوگ نارملی چلتے ہیں تو ان کی نہ باڈی جلی ہوئی ہے ان کے جسم جلا ہوا ہے اور جب گوش سے گوش ٹکرائے گا رگڑ کھائے گا تو بڑی تکلیف ہوگی انہیں ڈر ہے کہ ان کے گوش سے گوش ٹکرائے نہ رگڑ نہ کھائے اور اسی وجہ سے وہ ہاتھ کو تھوڑا سا فیلا کے چل رہے ہیں تاکہ تھوڑا کھلا کھلا رہے ایک دوسرے سے باڈی ٹکرائے نہ چائف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رگڑ رگڑ کے سوچ جانا اتنی بار رگڑے کی وہ سوچ جائے جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں فر ایگزیمپل میری انگلی کے بیچ میں سے جل گیا مان لو میری انگلی جل گئی تو میں اپنی انگلی کو نہ الگ الگ رکھوں گا چپکاؤں گا انہیں ساتھ میں کیونکہ اگر یہ چپک گئیں تو رگڑ کھائے گی وہ جگہ اور جلن اور زیادہ ہوگی تکلیف ہوگی مجھے تو میں الگ الگ رکھوں گا دونوں انگلیوں کو سمجھ مار ہے بلکل ویسے ہی ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو الگ الگ رکھ رکھا تھا تاکہ ان کی باڈی سے باڈی نہ ٹھگرائے اور ان کو تکلیف کم سے کم ہو اور جو لوگ زخمی ہونے کے باوجود بھی جن لوگوں میں اتنی حمد تھی اتنی طاقت تھی کہ وہ ہسپیٹل میں جا سکیں وہ لوگ زندہ لاش بن کے ہسپیٹل میں جا رہے تھے بلینگ پریڈ مطلب زندہ لاش ان کے اندر کوئی بھی ایموشن نہیں تھا جیسے پریڈ میں ہوتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا مارچ کرتے ہیں مارچ کرتے رہتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایموشن نہیں ہوتا انہیں بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں مارچ کرنا ہے بلکل ویسے ہی یہ لوگ بھی بلینگ ہو کے بلینگ پریڈ کی طرح جا رہے تھے زندہ لاش بن کے جا رہے تھے انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے کیسے ہوا ہے ان کا دماغ سن پڑ گیا تھا میں نے دیکھا ایک پریشان عورت کو اور اس عورت کے ساتھ میں ایک بچے بھی تھا اور وہ دونوں ننگیں میرے راستے میں کھڑے ہوئے تھے ان کے جسم پر کوئی بھی کپڑے نہیں تھے اور میں نے اپنے آپ سے پوچھا اپنے آپ سے کہا کیا یہ لوگ نہا کے بھار آئیں دیکھو اس سینٹینس کی گہرائی کو سمجھو آپ آپ کو تھوڑا بے تو کا سینٹینس لگ رہا ہو گا یہ لیکن آپ سمجھو کہ جب انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا تو انسان بہت بھہکی بھہکی باتیں گڑنے لگتا ہے کچھ بہت برا ہو گیا اگر کوئی بہت بڑا حاصل ہو گیا تو وہ سینسس کھو دیتا ہے اپنے بھہکی بھہکی باتیں گڑتا ہے اتنا خراب محول ہے بے بسی ہے تکلیف ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کی کیا یہ دونوں نہا کے باہر آئیں جو ننگے کھڑے ہیں یہاں پہ اب کیوں کی اس عورت نے کپڑے نہیں پین رکھے تھے تو میں نے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا لی لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ایسے ننگے یہاں پہ کیوں کھڑے ہیں کپڑے کیوں نہیں پین رکھے ان لوگوں نے اور میں بہت زیادہ کنفیوس تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ننگے کھڑے ہیں وہاں پہ لیکن پھر میں نے ایک ننگے انسان کو دیکھا آدمی کو دیکھا اور میں نے اس ننگے آدمی کو دیکھ کر یہ سوچا ہے کہ کوئی ایک عجیب سی چیز ہوگی جس نے ہم سب کے کپڑوں کو چھین لیا کوئی ایسی اننون فورس ہے جس نے ہمارے کپڑوں کو چھین لیا ہم سے لے گئے چھین کے اور پھر میں نے ایک بوڑی عورت کو دیکھا جو فرش پہ پڑی ہوئی تھی ان کا چہرہ بگڑا ہوا تھا مطلب زخمی تھا چہرہ بہت زیادہ اور وہ تڑپ رہی تھی لیکن ان کی تڑپ میں کوئی بھی آواز نہیں تھی جیسے اگر آپ ہسپیٹل میں جاؤ گے تو آپ کو لوگ ایسے بولتے ہوئے ملیں گے اے اے اس طرح سے آوازیں نکالتے ہیں لوگ ہسپیٹل میں لیکن وہ تڑپ تو رہی تھی سفر تو کر رہی تھی لیکن ان کی سفرنگ میں کوئی بھی آواز نہیں تھی سائلینٹلی وہ سفر کر رہی تھی فرش پر پڑی ہوئی تھی وہ بوڑی عورت اور ان کا چہرہ زخمی تھا سائلینس واس کومن ٹو اس آل نو کرائیز و آف اینگوش اور ا سنگل ورڈ اور ان فیکٹ سائلینس تو سبھی کی زبان پہ تھا کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا میں نے کوئی رونا دھونا نہیں سنا کسی کا کسی کو ہائے ہائے کرتے ہوئے نہیں سنا کسی کو بھی کچھ بھی بولتے ہوئے نہیں سنا سب لوگ اقدام شان تھے مطلب بتانا چاہ رہے ہیں کہ سفرنگ اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ تھی درد اتنا حس سے زیادہ گزر گیا تھا کہ سبھی لوگ چھپ ہو گئے تھے ان کے دماغ سن پڑ گئے تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے اس وجہ سے وہ سبھی لوگ ایک دم شان تھو گئے تھے یار یہ کوئیم واقعی دل کو چھو دینے والی ہے لیکن میں نے کوشش کری ہے کہ آپ کو ہسی مزاک میں پڑھاؤں تاکہ آپ تھوڑا لائٹ لی لو کوئیم کو دوستو آج کے زمانے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے پیسے بھیجو تو آپ ایک سیکنڈ میں موبائل سے مجھے پیسے بھیج دو گے یو پی آئی کے ثرو ایک سیکنڈ میں جھٹ سے ایک بینک سے دوسرے بینک میں پیسہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا پھر اگر کوئی میسیج مجھے آپ کو سینڈ کرنا ہے تو میں آپ کو واتس ایپ کر سکتا ہوں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا میسیج جا سکتا ہے لیکن جب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی واتس ایپ نہیں تھا پی ٹی ایم نہیں تھا موبائل نہیں تھا اس زمانے میں لوگ چٹھیاں لکھا کرتے تھے اور وہ چٹھیاں ٹرین لے کے جاتی تھیں جیسے مان لو میں ڈیلی میں ہوں اور میرا دوست ہے کالکٹا میں تو میں اس کو چٹھی لکھوں گا تو ڈیلی سے کالکٹا ٹرین لے کے جائے گی میری چٹھی یا پھر مان لو میں ڈیلی میں کام کر رہا ہوں اور میرے جو ماں باپ ہیں انہیں مجھے پیسہ بھیجنا ہے تو میں چیک بھیجوں گا یا پوسٹرل آرڈر بھیجوں گا پوسٹرل آرڈر کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر میرا چیک یا پوسٹرل آرڈر ٹرین لے کے جائے گی تو یہاں پر ایسی ہی ٹرین کے بات ہو رہی ہے جو لوگوں کی چٹھیوں کو ان کے چیکس ان کے پوسٹرل آرڈرز کو لے کے جاتی ہے وہ ٹرین رات میں چلتی ہے اس لئے اس پویم کا نام ہے دنائٹ میل اب کیسی اس کی جرنی ہوتی ہے وہ ٹرین کون کون سے راستوں سے ہو کر گزرتی ہے کیا کہ اس کے راستے میں پڑتا ہے اور کیا کیا چیلنجز اس کے سامنے آتے ہیں یہ سب ہم اس پویم میں جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ ایک نائٹ میل ہے جو کی بارڈر کو کراس کر رہی ہے نائٹ میل مطلب رات میں چلنے والی گاڑی جو کی میلز لے کے جاتی ہے چٹھیوں کو لے کے جاتی ہے یہاں لکھا ہوا ہے کراسنگ دا بارڈر مطلب وہ ٹرین بارڈر کو کراس کر رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ میں ہے ٹرین اور انگلینڈ سے سکاٹلینڈ جاتی ہے بیچ میں بارڈر پڑتا ہے انگلینڈ اور سکاٹلینڈ کا تو اس بارڈر کو کراس کرتی ہے یہ ٹرین یہاں پر اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرین الگ الگ ریجن کے لوگوں کو کنیٹ کرتی ہے جیسے مال لو میں انڈیا میں ہوں اور میرا دوست ہے نیبال کا تو میں اپنے نیپالی دوست کو چٹھی لکھ رہا ہوں اور ٹرین مجھے میرے نیپالی دوست سے کنیٹ کر رہی ہے میری چٹی کو لے کے جا رہی ہے میرا سندیش پہنچا رہی ہے تو یہاں پر یہی سمجھانے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ریجن کے لوگوں کو کنیٹ کرتی ہے اور رات میں چلتی ہے اس لئے کہا گیا ہے نائٹ میل برنگنگ دا چیک اینڈا پوسٹرل آرڈر اور وہ ریل گاڑی لوگوں کے چیک لے کے جاتی ہے پوسٹرل آرڈر لے کے جاتی ہے جس طرح سے آپ چیک سے کسی بھی بینک سے پیسہ نکال سکتے ہو تو ویسے ہی پوسٹرل آرڈر بھی ہوتا ہے پوسٹرل آرڈر میں پوسٹر آفیس جانا پڑتا ہے پیسے نکلوانے کے لئے دیکھو میں آپ کو دکھاتوں اس طرح آگا ہوتا ہے یہ پوسٹرل آرڈر جیسے مان لو مجھے اپنے ماں باپ کو پیسہ بھیجنا ہے تو میں پوسٹر آفیس میں جاؤں گا میں نے سو روپے کا پوسٹرل آرڈر خریدا اب اس کے اندر میں اپنے ماں باپ کی ڈیٹیلز کو فیل کروں گا اور پھر یہ پوسٹرل آرڈر میرے ماں باپ کے ایڈریس کے اوپر جائے گا اور پھر وہ اپنے آس پاس کسی بھی پوسٹر آفیس میں جا کے یہ پوسٹرل آرڈر جمع کریں گے اور انہیں پیسہ مل جائے گا سمجھ مارا ہے چیک جیسے بھی پروسیجر ہے چیک میں آپ بینک میں جاتے ہیں پوسٹرل آرڈر میں آپ پوسٹر آفیس میں جاتے ہیں اب تو خیر یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں ایک سیکنڈ میں آپ موبائل سے پیسہ ٹرانسور کر سکتے ہو آپ کے دادہ جی کو یا آپ کے پاپا کو پتا ہوگا اس کے بارے میں تو سمجھ مارا ہے آپ کو یہ گاڑے لوگوں کے چیک اور پوسٹرل آرڈر کو لے کے جاتی ہے لیٹرز فور دا ریچ لیٹرز فور دا پور امیروں کے لیے لیٹرز لے کے جاتی ہے غریبوں کے لیے لیٹرز کو لے کے جاتی ہے دوستو یہ لائن بتا رہی ہے کہ میل ٹرین لیٹرز کو ڈیلیور کرتی ہے سبھی سوشل کلاسز کو چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو سبھی لیٹرز لکھتے ہیں اور سبھی کے لیٹرز کو لے کے جاتی ہے وہ ٹرین دا شاپ ایٹ دا کارنر دا گل نیکس ڈور کارنر پر جو دکان ہے اس کے لیے بھی لیٹر لے کے جاتی ہے اور پڑوس میں رہ رہی لڑکی کے لیے بھی لیٹر کو لے کے جاتی ہے یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹرین ہے نا وہ لوکل بزنسز کے لیے بھی لیٹرز کو لے کے جاتی ہے اور جو عام لوگ ہیں آرڈینری پیپل ہیں ان کے لیے بھی لیٹرز کو لے کے جاتی ہے تو اس کے جو امپیکٹ کی رینج ہے نا وہ بہت بڑی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ کور کر رہی ہے چاہے اس میں کوئی چھوٹا سا بزنسمن ہو یا پھر کوئی عام انسان ہو سبھی کے لیے لیٹرز کو لے کے جاتی ہے پولنگ اپ بی ٹیک اسٹری کلائم ٹرین چڑھائی پہ چڑھتی ہے بی ٹیک پر دوستو بی ٹیک ایک جگہ کا نام ہے اور یہ جگہ سکاٹلینڈ میں ہے ایک گاؤں ہے سکاٹلینڈ میں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرین بی ٹیک پہ چڑھائی چڑھتی ہے یہ پہاڑی ایریہ ہے تو یہاں پڑنا چڑھائی چڑھنے پڑتی ہے ٹرین کو پولنگ اپ مطلب اپنے آپ کو کھیشتی ہے سٹیڈی کا مطلب ہے لگتار اور کلائم کہتے ہیں چڑھائی کو گریڈینڈ کا مطلب ہوتا ہے یا تو روڈ اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے سلوپ اگر نیچے کی طرف ہوتا ہے تو ہم لوگ بڑے آسانی سے آرام سے چل پاتے ہیں اور اگر چڑھائی ہوتی ہے اوپر کی طرف ہوتا ہے روڈ تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے چڑھنے میں آپ کے اگینسٹ میں ہوتا ہے دو گریڈینڈ اگینسٹ ہر کا مطلب ہے جو راستہ ہے نا وہ اس کے اگینسٹ میں ہے چڑھان چڑھنے پڑتی ہے ٹرین کو جیسے مان لو میں پہاڑ پہ جاروں تو پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے مجھے ایکسٹر انرجی لگانی پڑے گی ایکسٹر ایفرٹ لگانا پڑے گا مشکل ہوگی مجھے وہ راستہ میرے اگینسٹ میں ہوگا سمجھ میں آرہا ہے آپ کو تو راستہ ٹرین کے اگینسٹ میں تھا لیکن پھر بھی پھر بھی وہ ٹرین صحیح ٹائم پہ پہنچتی ہے یہ لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ ٹرین کے اوپر ٹرس کر سکتے ہیں وشواس کر سکتے ہیں لوگ یہ وشواس کر سکتے ہیں کہ چاہے مشکل کتی بھی ہو چیلنجز کچھ بھی ہو لیکن ٹرین اپنا ٹائم پر پہنچے گی اور یہ لائن آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ ٹرین کتنی زیادہ ڈیڈی کیٹیڈ ہے اپنے کام کو لے کے پاسٹ کا مطلب ہے گزرنا کارٹن گراس کا مطلب ہے کپاس کی کھیتی دیکھو کارٹن گراس کچھ اس طرح کی ہوتی ہے آپ کو ایمیجز کے تھروں اتنی آسان لینگویج میں پڑھا رہا ہوں تو لائک تو کیا کرو یار بینہ لائک کرے آپ ویڈیو دیکھ کے چلے جاتے ہو غلط بات ہے آپ کی لائک بھی کرو اور شیئر بھی کرو اس ویڈیو کو اپنے گلاس میٹس کے ساتھ میں تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرین کارٹن گراس سے گزرتی ہے اور گزرتی ہے مور لینڈ بالڈر سے مور لینڈ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ بھی ہوگایا نہیں جا سکتا بنجر زمین ہوتی ہے بیکار زمین ہوتی ہے بالڈر کہتے ہیں بڑے بڑے پتھر تو اس بنجر زمین پر بیکار زمین پر بڑے بڑے پتھر پڑے رہتے ہیں دیکھو بنجر زمین ہے تو وہاں پر کوئی محنت نہیں کرے گا کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا وہاں پر پانی نہیں ڈالے گا کوئی رہے گا نہیں وہاں پر بیکار پڑی رہی گی پتھر وغیرہ پڑے رہیں گے وہاں پر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھو کچھ اس طرح کی زمین ہے بیکار پڑی ہوئی ہے آبادی نہیں ہے یہاں پر تو دوستو اس لائن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ٹرین ہے نا وہ الگ الگ لائنڈ اسکیپس میں ٹریول کرتی ہے الگ الگ انوائرمنٹ میں ٹریول کرتی ہے اور دوسری جگہ پر کوئی بھی انسان نہیں ہے اکدم بیکار زمین پڑی ہوئی ہے کوئی آبادی نہیں ہے پتھر پڑے ہوئے وہاں پر تو دو الگ الگ لائنڈ اسکیپس ہیں الگ الگ انوائرمنٹ ہو گئے اور یہ ٹرین ایسے ہی الگ الگ انوائرمنٹ اور لائنڈ اسکیپس میں ٹریول کرتی ہے شوولنگ وائٹ اسٹیم اوور ہر شولڈر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹرین بھاپ کو نکال لی ہے دھویں کو نکال لی ہے اور پیچھے کی طرف پھیک رہی ہے دیکھو آج کے زمانے میں تھے الیکٹریک ہے ٹرین لیکن پرانے زمانے میں کوئیلے سے چلتی تھی ٹرین اور اس میں سے نہ دھویں نکالتا تھا دیکھو اس طرح کی ہوتی تھی ٹرین اور اس میں نہ کوئیلہ ڈلتا تھا اور دھویں چھوڑتی ہوئی جاتی تھی یہ بہت زیادہ تو شاولنگ کا مطلب ہوتا ہے شاول سے کسی چیز کو پھیکنا شاول کہتے ہیں فاورے کو دیکھو ایسا ہوتا ہے یہ اور فاورہ آپ چلا ہوگے تو کھوڑ کھوڑ کے پیچھے مٹی کو پھیک ہوگے تو یہاں پر شاولنگ کا مطلب یہ ہے کہ ٹرین وائٹ اسٹریم کو پیچھے کی اور پھیک رہی ہے اوور ہر شولڈر مطلب اپنے کندھوں کے اوپر پھیک رہی ہے مطلب پیچھے کی اور پھیک رہی ہے اس کے جو کندھیں وہ پیچھے کی اور ہیں اور دھویں پھیکنا دکھا رہا ہے کہ ٹرین آگے بڑھ رہی ہے جب دھویں نکلے گا تب ہی تو ٹرین آگے بڑھے گی نا سنورٹنگ نوائزلی ایسری پاسس اور بہت زور زور سے ٹرین آوازیں نکال رہی ہے جیسے مانو خرارٹے لے رہی ہو سنورٹنگ کا مطلب ہوتا ہے خرارٹے لینا پرانے زمانے کی ٹرینیں بہت زیادہ آواز کرتی تھیں چھک 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 ایسے کرتی ہوئی جاتی تھیں دوستو ان دونوں لائنس میں نا پرسونیفیکیشن کا یوز ہوا ہے ٹرین کے گندھوں کے بات ہو رہی ہے خرارٹوں کے بات ہو رہی ہے یہ سب انسانوں کے کریکٹر سٹرکس ہوتے ہیں ہیومن جیسے کریکٹر سٹرکس ہیں اس لیے یہاں پر جو لٹریری ڈیوائز ہے نا وہ پرسونیفیکیشن ہے بھئی ٹرین کے گندھے تھوڑی ہوتے ہیں ٹرین خرارٹے تھوڑی لیتی ہے ایسے دکھا رہے ہیں ٹرین کو جیسے وہ لڑکی ہے سائلنڈ مائلز اور ونڈ بینڈ گراسز اور جس راستے پر وہ چلتی ہے نا وہ راستہ بہتی شانت ہے اور ہواوں سے جھکی ہوئی گھانس ہے اس راستے کے اوپر ونڈ مطلب ہوا بینڈ مطلب جھکنا گراس مطلب گھانس تو ہواوں سے جھکی ہوئی گھانس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شانت انوائرمنٹ ہے اور ہوا چل رہی ہے ہریالی ہے وہاں پہ خوبصورت نظارہ ہے ہوا سے جو گھاس ہے نا وہ جھکی ہوئی ہے بڑی گہری بات چھپی ہوئی ہے اس لائن میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پویٹ نے یہاں پہ کانٹراسٹ دکھانا چاہ رہے ہیں ایک ہے ٹرین جو چک 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 شور مچاتی ہوئی جا رہی ہے ٹرین کو بنایا ہے انسان نے اور دوسری طرف ہے نیچر جو کی بہت ہی شانت ہے تو یہاں پر انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنولوجی اور انوائرمنٹ کا بھی کنیکشن ہو رہا ہے دوستو یہ سیکنڈ سٹینز آئیس کوئیم کا اور یہاں پر کوئیٹ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ جب ٹرین دیہات میں جاتی ہے نا گاؤں میں جاتی ہے تو پھر کس طرح کا رییکشن ہوتا ہے جانوروں کا چڑیاں اپنے سر کو گھوما لیتی ہیں جب ٹرین آتی ہے شی کا مطلب یہاں پر ہے ٹرین تو شی اپروچز کا مطلب ہے جب ٹرین نزدیک آتی ہے قریب آتی ہے جب ٹرین نزدیک آتی ہے تو چڑیاں اپنا سر گھوماتی ہیں دیکھتی ہیں اور چڑیاں گھوڑتی ہیں جھاڑیوں سے ٹرین کے خالے ڈبوں کے موں سٹیر مطلب گھوڑنا بوشز مطلب جھاڑیاں ہر کا مطلب ہے ٹرین ٹرین کو ایسے دکھا رہے ہیں جیسے وہ لڑکی ہے بلینک مطلب خالی فیس مطلب چہرہ کوچز مطلب ٹرین کے ڈبے دیکھو ٹرین چھٹھیوں کو لے کے جا رہی ہیں تو اس میں کوئی بھی پیسنجرز نہیں ہیں خالی ہے وہ خالی ڈبے ہیں تو چڑیاں ٹرین کے خالی ڈبوں کو جھاڑیوں میں سے گھوڑتی ہیں شیپ ڈاکس کین نار ٹرن ہر کوٹس دوستو دیہات میں کیا ہوتا ہے جو لوگ بھیڑوں کو پالتے ہیں نا بگریوں کو پالتے ہیں وہ اپنے ساتھ میں کتوں کو رکھتے ہیں اور کتہ بھیڑوں پر نگرانی رکھتا ہے اگر کتہ نہیں ہوگا نا تو بھیڑ ادھر ادھر بھاگے گا کہیں پر بھی چلا جائے گا لیکن کتہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر بھیڑ کسی غلط ڈائریکشن میں جاتی ہے تو وہ فوراں بھاگتا ہے اس کے اوپر اور بھیڑ صحیح ڈائریکشن میں آ جاتی ہے اور انہی ڈاکس کو کہا جاتا ہے شیپ ڈاکس تو جو شیپ ڈاکس ہیں نا وہ ٹرین کی ڈائریکشن کو بدل نہیں سکتے ٹرن مطلب گھمانا ہر مطلب ٹرین اور کورس مطلب راستہ تو ٹرین کا جو راستہ ہے نا اس کو گھما نہیں سکتے شیپ ڈاکس جس طرح سے بھیڑوں کا راستہ گھما سکتے ہیں ویسے ٹرین کا راستہ نہیں گھما سکتے دیکھو اس لائن میں پویٹ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹرین انسٹرابیبل ہے ٹرین کو کوئی روک نہیں سکتا اس کا راستہ کوئی بدل نہیں سکتا اس کو جہاں پر جانا ہے اپنے منزل پر وہ پہنچ کے رہے گی ٹرین کی ڈیٹرمنیشن کو دکھا رہا ہے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں دیکھو نائٹ میل پویم کو لکھا گیا تھا تاکہ وہ ٹریبیوٹ دے سکے بریٹش پوسٹرل سسٹم کو پوسٹرل سسٹم میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں نوکری کرتے ہیں وہ بڑی مہنس سے لوگوں کی چٹیوں کو پہنچاتے ہیں تو انہی لوگوں کو ٹریبیوٹ دیے جا رہے ہیں یہاں پر اس ٹرین کو ٹریبیوٹ دیے جا رہے ہیں جو لوگوں کی چٹیوں کو پہنچاتی ہے سمجھ مارے آپ کو بریٹش پوسٹرل سسٹم کی تعریف کی جاری ہے اس کو ٹریبیوٹ دیے جا رہے ہیں اتنی گھرائی میں پڑھا رہا ہوں آپ کو لائک ضرور کرنا ہے آپ کو اس ویڈیو کو ٹھیک ہے سلمبر کا مطلب ہوتا ہے نیند پوس کہتے ہیں پنجوں کو اور پوس ایک روس کا مطلب ہے ایک پنجے کے اوپر دوسرے پنجے کو رکھنا جیسے ہم لوگ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھتے ہیں آلتی بالتی مار کے بیٹھتے ہیں تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیپ ڈاکس پنجے پہ پنجہ رکھ کے سوتے رہتے ہیں یہ لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ ٹرین کا روز کا آنے جانے کا کام ہے اور شیپ ڈاکس کو پتا ہے کہ وہ ٹرین کو کچھ کر نہیں سکتے روک نہیں سکتے ٹرین کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے اس کی ڈائریکشن کو نہیں بدل سکتے تو اس لئے وہ چپ چاپ سوتے رہتے ہیں آرام سے پنجے کے اوپر پنجہ رکھ کے سوتے رہتے ہیں انہیں بتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے فارم مطلب کھیت شی مطلب ٹرین تو شی پاسیس مطلب ٹرین گزرتی ہے اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹرین کھیت سے ہو کے گزرتی ہے نا تو کوئی بھی انسان نہیں جاکتا دیکھو لوگوں کو نا عادت ہو گئی ہے ٹرین کی آواز کی انہیں پتا ہے کہ ٹرین اسی راستے سے ہو کے گزرتی ہے روز سیم ٹائم پہ تو کوئی بھی نہ اٹھا نہیں ہے سب سو رہے ہیں کوئی بھی نین سے نہیں جاکتا جس کسی کے بھی گھر کے پاس سے ٹرین ہو کے گزرتی ہے نا اس کو سٹارٹنگ میں بڑی پریشانی ہوتی ہے پھر دھیرے دھیرے اس کو آدت ہو جاتی ہے ایک تو بڑی آواز ہوتی ہے جب ٹرین جاری ہوتی ہے اور وائبریشن ہوتی ہے ہلکہ ہلکہ گھر ہلنے لگتا ہے لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کا عادت ہو جاتی ہے اور پھر وہ آوازیں وہ وائبریشن دکت نہیں کرتی ایک عام سے بات ہو جاتی ہے کہ اس ٹرین پہ ٹرین آئی گی اور آواز ہو گی اور ہلکہ سا گھر ہلے گا تو یہاں پر بھی لوگوں کا عادت ہو گئی اس لئے کوئی نہیں اٹھا بٹے جگ انہ بیڈ روم جنٹلی شیکس لیکن ایک چیز ہے جسے وہ ٹرین پریشان کرتی ہے اور وہ ہے بیڈ روم میں رکھا ہوا جگ اب رات میں اگر پیاس لے گی تو آپ کی چین میں تو جاؤ گے نہیں پانی پینے کیلئے اس لئے بیڈ روم میں لا کے رکھا جاتا ہے پانی کا جگ تو وہ جو جگ ہے نا وہ ہلکہ سا ہلتا ہے ٹرین کے آنے سے کیونکہ ٹرین کے آنے سے ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے دوستو اس لائن میں پویٹ بتانا چاہ رہے ہیں ٹرین کا انفلینس اس کا امپیکٹ جو پڑتا ہے لوگوں کی زندگی میں اثر تو ڈالتی ہے ٹرین لیکن جو امپیکٹ ہے نا وہ بہت کم ہے ہلکہ سا ہے وائبریشن ہوتی ہے پریشانی تو ہوتی ہے لیکن بہت ہلکی سی وائبریشن ہوتی ہے بہت ہلکی سی پریشانی ہوتی ہے صرف جو جگ ہے نا وہاں پہ رکھا ہوا وہ ہلکہ سا ہلتا ہے باقی سب لوگ سوتے رہتے ہیں تو زیادہ پریشان نہیں کرتی ٹرین یہ بتانا چاہ رہے ہیں ڈالن کہتے ہیں بلکل صبح صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے جب ہلکہ ہلکی روشنی نکلنے شروع ہوتی ہے رات ہوتی ہے اور ہلکہ ہلکی سی روشنی آنے شروع ہوتی ہے صبح ہو رہی ہوتی ہے ہر کا مطلب ہے ٹرین کلائم کہتے ہیں چڑھائی کو تو اب صبح ہونے لگی ہے رات میں چلی تھی ٹرین اب صبح ہو رہی ہے اور ٹرین کے چڑھائی بھی ختم ہو گئی یہ لائن ہمیں بتا رہی ہے کہ جو چیلنجز ہیں نا ٹرین کے وہ ختم ہو گئے ہیں جو مشکل راستہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے گلاسگو ایک شہر کا نام ہے اور یہ انڈسٹریل ایریہ ہے یہاں پر بہت ساری مشینز ہیں انڈسٹریز ہیں شی مطلب ٹرین تو اب ٹرین ڈھلان پر چل رہی ہے نیچے کی اور جا رہی ہے ڈیسینڈ مطلب ڈھلان چڑھائی ختم ہو گئی اب ڈھلان آ رہی ہے اور ٹرین جا رہی ہے گلاسگو شہر کی اور تو اٹسٹریم ٹرپ یلپنگ ڈاؤن اگلیڈ آف کرینز اور ٹرین جا رہی ہے سٹریم ٹگس کی اور سٹریم ٹگس دیکھو اس طرح کی ہوتے ہیں یہ ناؤ ہوتی ہے کوئلے سے چلتی ہے یہ ناؤ یلپنگ کہتے ہیں چلانے کو اور کرینز تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس طرح کی ہوتی ہیں کرین تو اب ٹرین جا رہی ہے سٹیم ٹکس کی اور جو کی چلا رہی ہیں چلا رہی ہیں مطلب ہون بجا رہی ہیں پی 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 کافی بیزی ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور کرینز کی اور جا رہی ہے وہ ٹرین دیکھو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ گلاس گو ایک انڈسٹریل ایریا ہے اور انڈسٹریل ایریا میں کیا ہوتا ہے سٹیم ٹکس ہوتے ہیں کافی بیزی ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں کرینز ہوتی ہیں جو اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں کافی بیزی محول ہوتا ہے سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لائن انڈسٹریل ایٹموسفیر کو دکھا رہی ہے اور ایک ٹرم نوٹ کر لو یہاں پہ بسلنگ آربر بسلنگ آربر کا مطلب ہوتا ہے بہت بیزی پورٹ جہاں پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کام چل رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بسلنگ آربر ہے ٹورڈز دا فیلڈ آف اپریٹس ٹرین جا رہی ہے اپریٹس کی کھیتی کیور اپریٹس کہتے ہیں آزاروں کو ایکویپمنٹس کو انسٹرومنٹس کو دیکھو انڈسٹریل ایریا یہاں پر آپ کو کھیت نہیں ملیں گے کھیتے باڑی ہوتی ہوئی نہیں دکھے گی ہریالی تو ہوگی نہیں یہاں پر پیڑ پوتے تو ہوں گے نہیں تو یہاں پر کھیتی لگی ہوئی ہے کس کی کھیتی لگی ہوئی ہے اپریٹس کی کھیتی لگی ہوئی ہے آزاروں کی کھیتی لگی ہوئی ہے مشینوں کی کھیتی لگی ہوئی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی دیکھو وہاں پر مشینیں وہاں پر اوزار وہاں پر ایکویپمنٹس فرنس کہتے ہیں بھٹی کو بھٹی میں کافی زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے اور میٹل وغیرہ کو پک لائے جاتا ہے اس میں بھٹی میں ڈال کے دیکھو کچھ اس طرح کی ہوتی ہے جیگنٹک کہتے ہیں بہت بڑا چیس مین کہتے ہیں مہورے کو چیس میں مہورے ہوتے ہیں نا جیسے کینگ ہوتا ہے کوئی نوتی ہے روک ہوتا ہے لوگ گھوڑا وزیر پیادہ بولتے ہیں تو جو بھٹیاں ہیں نا وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو اندھیرے میدان پر بڑے سے مہورے رکھے ہوئے ہوں وہاں کی کنڈیشن کو بتا رہا ہے ایٹموسفیر کو بتا رہا ہے کہ کس طرح کا ایٹموسفیر ہے جو بھٹیاں ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑے بڑے چیس کے مہورے رکھے ہوئے ہوں All Scotland waits for her ہر مطلب train تو پورا جو Scotland ہے نا اس train کا انتظار کر رہا ہے یار آج کے زمانے میں تو سب کچھ اتنا آسان ہو گیا ہے آپ کو کچھ کہنا ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا WhatsApp آپ کا میسیج ڈیلیور کر دے گا ویڈیو کال بھی کر سکتے ہو لیکن سوچ کے دیکھو اگر آپ کا میسیج ڈیلیور ہونے میں ایک ہفتہ لگے تو کتنا زیادہ patience چاہیے ہوگا کتنی تڑپ ہوگی آپ کے اندر اس چھٹھی کو پڑھنے کی کتنی بے سبری کے ساتھ میں کتنی بیچینی کے ساتھ میں لوگ انتظار کرتی ہوں گے چھٹھی کے آنے کا ایک ماں کو اگر اپنے بچے کی چھٹھی پڑھنی ہے تو پورے دن دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہوگی کہ کب پوسٹ میں آئے گا چھٹھی لے کے اور جیسی چھٹھی آئے گی نا تو فڈہ فڈ سے کھول کے دیکھے گی کیا لکھا ہوا اس میں اور چھٹھی کو سمال کے رکھے گی اس کو چومے گی کئی بار پڑھے گی بہت مشکل سے بہت سبری کے ساتھ میں جو چیزیں ملتی ہیں نا ان کو پانے کا لگی مزہ ہوتا ہے یہ مزہ یہ تڑپ آج کے زمانے میں ختم ہو گئی ہے ایک گانہ ہے بارڈر فلم کا آپ یوڈیو پہ سننا سندے سے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں بڑا پیارا گانہ ہے اس گانے میں دکھایا گیا ہے فوجی جو اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں انہیں کتنی بے سبری سے انتظار ہوتا ہے چھٹھیوں کا انڈار گلینز گلین میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے یہ ہوتی ہے گلین تنگ گھاٹی پیل گرین کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہرہ رنگ لوگس انگلیش کا ورڈ نہیں ہے یہ ایک سکوٹش ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے جھیل جھیل ہوتا ہے اس کا مطلب لوگ کہتے ہیں تڑپ کو جب کسی چیز کو پانے کی بہت اچھا ہوتی ہے تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ سکوٹ لینڈ کے لوگ تڑپتے ہیں گھاٹیوں میں ہلکے ہرے رنگ کی جھیلوں کے پاس میں خبر کے لئے تڑپتے ہیں بچارے چھتھی میں کیا خبر لکھی ہوئے ہے کیا حال شعال ہیں سمجھ مارا آپ کو اور جب انسان کو بہت زیادہ تڑپ اوری ہوتی ہے تو وہ جھیلوں کے پاس میں گھاٹیوں کے پاس میں ہی جاتا ہے سنسان علاقوں میں جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوا گا فلمز وغیرہ میں تو گھاٹیوں میں ہلکے ہرے رنگ کی جھیلوں کے پاس میں لوگ تڑپ رہے ہیں خبر کے لئے دوستو اس سٹینزا میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں the night mail ڈیلیور کرتی ہے دیکھو اس سٹینزا کیسے سٹارٹ ہوتا ہے شکریہ کرنے کے لیے لیٹرز ہوتے ہیں جنہیں the night mail ڈیلیور کرتی ہے جیسے مان لو آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور آپ کو بہت اچھے لگی میری ویڈیو تو آپ نے ایک mail سینڈ گیا مجھے thank you بولا mail میں آج کے زمانے میں تو mail آپ کر سکتے ہو لیکن پرانے زمانے میں لیٹرز کو لکھا جاتا تھا thank you بولنے کے لیے ٹھیک ہے تو train ڈیلیور کرتی ہے ان لیٹرز کو جن میں thank you بولا جاتا ہے اور وہ لیٹرز جو کی banks آئے ہوتے ہیں ان لیٹرز کو بھی train ڈیلیور کرتی ہے دوستو دھیان سے دیکھو اس لین کو دھیان سے پڑھو اس میں بتائے جا رہا ہے کہ ہر طرح کا لیٹر train ڈیلیور کرتی ہے چاہے وہ personal لیٹر ہو thank you کا لیٹر personal ہوتا ہے اور یا پھر وہ official لیٹر ہو بینک کا جو لیٹر ہوتا ہے وہ official ہوتا ہے تو personal ہو یا official ہو ہر طرح کے لیٹر کو train ڈیلیور کرتی ہے اور یہ contrast پورے سرنزے میں چلے گا official لیٹر ہوں گے an official لیٹر ہوں گے personal لیٹر ہوں گے impersonal لیٹر ہوں گے کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر طرح کے لیٹرز کو ہماری train ڈیلیور کرتی ہے آگے لے گا ہوا ہے letters of joy from girl and boy اور لڑکی لڑکوں کے خوشوں بھرے پیغام آتے ہیں آج کے زمانے میں تو ووٹس ایپ پر آپ chatting کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہو لیکن پہلے زمانے میں love letters کو لکھا جاتا تھا آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ آسانی ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو کتنا بھی لکھ سکتے ہو ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہو لیکن پہلے زمانے میں آپ کے پاس ایک limited space ہوتا تھا آپ کو limited شبدوں میں اپنی بات کو کہنا ہوتا تھا تو آپ ایک ایک لفظ کو ایک ایک لائن کو سوچ کے لکھتے تھے اور آپ کا جو letter تھا وہ اقدم سے نہیں جاتا تھا اس کو time لگتا تھا ڈیلیور ہونے میں تو جب اتنی مشکل سے کسی چیز کو ڈیلیور کیا جائے گا تو اس کو پانے کا لگے مزہ ہوتا ہے تو وہ خوشی کے خط the letters of joy train کو ڈیلیور کرتی ہے receited bills receited bills کا مطلب ہے کہ کوئی سمان آپ نے خریدا اس کا bill اس کی receipt and invitations to inspect new stock or to visit relations اور invitations آتے ہیں یا تو invite کیا جاتا ہے merchandise دیکھنے کے لیے merchandise سمجھتے ہو goods یا تو invite کیا جاتا ہے goods کو دیکھنے کے لیے یا پھر invite کیا جاتا ہے ملنے کے لیے جیسے آپ کی بوا آپ کو لکھتی ہیں کہ بیٹا بہت دن ہو گئے آجاؤ ملنے کے لیے شادی ہے تمہارے بھائیہ کہ آجاؤ اسی بھانے مل لیں گے گرمیاں میں عام بہت بڑی آئے ہیں اس بار آجاؤ کھانے کے لیے تو یا تو goods کو دیکھنے کے لیے invite کیا جا رہا ہے stock کو دیکھنے کے لیے invite کیا جا رہا ہے یا پھر ملنے کے لیے invite کیا جا رہا ہے and applications for situations اور job applications بھی ہوتی ہیں situations کا مطلب یہاں پر ہے vacancies کے لیے ٹھیک ہے خالی پدو کے لیے jobs کے لیے applications کو بھی night mail لے کے جاتی ہے دوستو اس لائن میں poet بتانا چاہ رہے ہیں کہ night mail کی professional life میں بھی بہت زیادہ importance ہے personal impersonal official professional سب طرح کے لیٹرز کو ہماری train ڈیلیور کرتی ہے سب جگہ اس کی importance ہے and timid lovers regulations timid کا مطلب وہ درپوک وہ لیور جو موہ پہ اپنے پیار کا اظہار نہیں کر سکتا اس کو ڈر لگتا ہے بولنے میں تو وہ درپوک لیور لیٹر کو لکھ دیتا ہے اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ موہ پہ اپنے پیار کا اظہار کر سکے تو وہ ایک کاغس کے اوپر لکھتا ہے لیٹر کو لکھتا ہے تو اس درپوک لیور کی declaration کو بھی ہماری train ڈیلیور کرتی ہے and gossip gossip from all the nations gossip کہتے ہیں گپ شپ کو تو پوری دنیا کی گپ شپ کو ڈیلیور کرتی ہے night mail دوستو یہ لینڈ بتا رہی ہے کہ کیسے night mail پوری دنیا کو جوڑتی ہے آپس میں مان لو آپ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہو تو آپ اپنی بات کو اپنی گپ شپ کو اس کارٹ لینڈ میں پہنچا سکتے ہو سمجھ مارے آپ کو it is showing how it connects people across geographical boundaries آگے لکھا ہوا ہے news circumstantial news financial دوستو بہت سارے لوگوں نے circumstantial کا مطلب اب یہاں پر ہے secondary news دیکھو ایک example سا آپ کو سمجھاتا ہوں news دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی primary news اور ایک ہوتی secondary news مان لو آپ کے area میں election ہونے والے ہیں تو primary news یہ ہوگی کہ کون کھڑا ہوا election میں کون سا candidate جیت رہا election کون ہار رہا ہے ٹھیک ہے جو بڑی بڑی news ہوتی اس کو primary news کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے secondary news secondary news ہوتی ہے چھوٹی والی news جو آس پاس کی ہوتی ہے جیسے election میں موسم کیسا تھا جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں یار election ہوا تھا بھیڑ لگ گئی میرے گھر کے پاس میں تو مجھے تو bank جانا تھا bank جا کے میں پیسے بھی نہیں نکلوا پایا اتنی بھیڑتی یا پھر ایک اور example دیتا ہوں آپ کو ارے یار تم نے دیکھا اقبار میں رمیش کو پھانسی کی سزا ہو گئی اب رمیش کو پھانسی کی سزا ہو گئی یہ ہے primary news دوسری ہے secondary secondary یہ ہے کہ ارے یار رمیش کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ بہت اچھا دوست تھا میرا آنا جانا لگا رہتا تھا اس کا گھر پہ پتہ نہیں یار کس کے بھے گاوے میں آگیا رمیش اچھے خاص پیاز اتنی مہنگی ہو گئی ہمارے یہاں پہ پنیر تو ایسا لگتا ہے تھوڑے دن میں سنار کے یہاں پہ ملے گا تو circumstantial news اور financial news کو night mail ڈیلیور کرتی ہے letters with holiday snaps to enlarge اور letters میں pictures ہوتی ہیں vacations کی اور ان vacation کی pictures کو آپ بڑا کروا سکتے ہو enlarge کروا سکتے ہو letters with faces scrolled on the margin scrolled کا مطلب ہوتی ہے جو خالی ہوتی ہے جہاں پر آپ کچھ لکھتے نہیں ہو تو کچھ letters کی خالی جگہ پہ faces بنے ہوئے ہوتے ہیں جیسے آج کے زمانے میں آپ whatsapp پہ chatting بنا 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 دیا کرتے تھے ہسنے کے رونے کے حصے کے letters from uncles cousins and aunts uncles کے letters آتے ہیں cousins کے letters آتے ہیں aunties کے letters آتے ہیں اس line سے بتا رہے ہیں کہ night male families کو بھی جوڑنے کا کام کرتی ہے letters to Scotland from the south of France Scotland کو letter آتا ہے south of France سے اس line میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ train transport کرتی ہے letters کو الگ الگ location سے Scotland کو letter آتا ہے کہاں ساتھ ہے south of France آتا ہے letters of condolence to high lands and low lands condolence کا مطلب ہوتا ہے سمویدھنا سہانوبوتی sympathy جب کسی کی ڈیت ہوتی ہے تو اس کے دھروالوں کو جو area پہاڑوں میں ہوتے ہیں پہاڑے علاقے اور low lands کا مطلب ہے جو میدانی علاقے ہوتے ہیں تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ country کے الگ الگ region سے letters آتے ہیں sympathy کے پہاڑے علاقے میں بھی جاتے ہیں اور میدانی علاقے میں بھی جاتے ہیں notes from overseas to hebrides اسکوٹلینڈ میں بہت سارے islands ہیں ویس کوز پہ اور ان بہت سارے islands کو ایک نام دیا گیا ہے hebrides تو اس line کا مطلب یہ ہے کہ train foreign countries میں بھی letters کو لے جاتی ہے hebrides میں written on every paper hue the pink the white and blue اور الگ الگ رنگ کے کاغذ پہ letters کو لکھا جاتا ہے کوئی گلابی کاغذ ہوتا ہے کوئی کاغذ وائلٹ رنگ کا ہوتا ہے کوئی سفید ہوتا ہے تو کوئی نیلے رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے الگ الگ رنگوں کے کاغذ پہ letters کو لکھا جاتا ہے hue کا مطلب ہے رنگ the chatty the catty the boring the boring ہوتے بیٹا ٹائم سے کھانا کھایا کرو اپنا خیال رکھا کرو جلدی سو جائے کرو اور کچھ letters ہوتے ہیں جن میں تعریفیں کی جاتی ہیں adoring مطلب یہاں پر affectionate جیسے تعریفیں ہوتی ہیں نا یہ چان سروشن چہرہ ظلفو کا رنگ سنہرہ سمجھ مار ہے جو اپنے beloved کی تعریفیں ہوتی ہیں ان تعریفوں کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ the cold and official and hurts outpouring cold and official کا مطلب ہے کہ وہ letters نا formal ہوتے ہیں impersonal letters ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی feeling نہیں ہوتی ہے دیکھو جو official letters ہوتے ہیں نا bank سے آیا ہے office تو ہوں گے نہیں تو وہ letters cold ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی emotion نہیں ہوتا بڑے ہی تھنڈے letter ہوتے ہیں تھنڈے سے مطلب ہے کہ ان letters میں کوئی بھی emotion نہیں ہوتا اور کچھ letters ایسے ہوتے ہیں جن میں بہت ہی زیادہ emotions ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنا دل نکال کے رکھ دیا ہو کاغس کے اوپر خون لکھے جاتے ہیں اور کچھ letters بہت بیوکوفی پن سے لکھے جاتے ہیں کچھ letters بہت چھوٹے ہوتے ہیں کچھ letters بہت بڑے لکھے ہوتے ہیں کچھ letters کو type کیا ہوا ہوتا ہے کچھ letters کو print کیا ہوتا ہے لیکن ان سبھی letters میں spelling mistakes ہوتی ہیں چاہے type کرو یا print کرو سبھی گئی ہے دیکھو پہلے والے strands میں بتایا گیا تھا کہ کون کون سے letters آتے ہیں train آرہی ہے بہت سارے letters کو لے کے لیکن آخری strands میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی انزائیٹی ہوتی پریشان ہوتا وہ اس کے mind میں peace نہیں ہوتی تو ڈھراؤنے سپنوں سے poet بتانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بے چین ہیں پریشان ہیں ان کو ڈھراؤنے سپنے آرہی ہیں اور آف رینڈلی ڈی بیسائیڈ دا بین انکرینٹنس اور کرو فارڈ یہاں پر کانٹراز دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی پہلے والی لائن میں ہی ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سپنے آرہی ہوتے ہیں لیکن اس لائن میں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بہت اچھے سپنے آرہے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دوستوں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے آپ پہلے پارٹ میں بتایا تھا کہ گلاس گو ایک انڈسٹریل ایریا ہے انڈسٹریل سٹی وہ ہوتی ہے جہاں پر انڈسٹریز لگی ہوئی ہوتی ہیں مشین ہوتی ہیں فیکٹریز ہوتی ہیں اور ایک سٹی ہے یہاں پہ ایڈنبرگ ایڈنبرگ ایلس ایڈ کا مطلب ہے کہ ڈولپڈ ہے ریفائن سٹی ہے اور گلاس گو کے پہلے لیکھا ہوا ہے ورکنگ ورکنگ سے مطلب ہے کہ انڈسٹریل ایریا میں کام ہوتا دن رات لوگ ہاں پہ کام کرتے ہیں انڈسٹریز میں تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سو رہے اور ایڈنبر جیسے ریفائن ایریا میں بھی لوگوں کے لائٹرز کو پہنچ آئے گی اسلیپ ان گرین آئیٹ ایبیڈین ایبیڈین بھی ایک سٹی کا نام ہے سکارڈ لینڈ میں اور گرین آئیٹ ایک پتھر ہوتا ہے گرین آئیٹ آئیٹ سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایبیڈین میں جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں وہ گرین آئیٹ پتھر کی بنی ہوئی ہیں گرین آئیٹ ایک مضبوط پتھر ہوتا ہے بہت بڑی ہوتا ہے دیکھنے میں تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایبیڈین میں بہت بڑی مضبوط خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں اور لیکن بہت جل یہ سب لوگ اٹھیں گے اور انہیں اچھا ہوگی آشہ ہوگی ڈیزائر ہوگی اس بات کی کاش ہمارے لئے بھی کوئی لیٹر آیا ہو جیسے آپ صبح اٹھ کے اپنا موبیل چیک کرتے ہو نا کہ کاش کوئی میسیج آیا ہو کوئی بڑی سا میسیج آیا ہو ہمیں پڑھنے کو ملے ویسے ہی لوگ جب اٹھیں گے تو اس اچھا کے ساتھ اٹھیں گے کہ کاش ہمارے لئے بھی کوئی لیٹر آیا ہو اور ہر انسان جب پوست مین کے کھٹ کھٹانے کی آواز سنے گا تو اس دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے گی کا اندھ ہوتا ہے ریوٹوریکل گوشن سے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اکیلہ رہنا پسند نہیں کرتا ہر انسان میں ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ لوگ اسے مل جل کے رہے اس کے بھی چاہنے والے ہوں اس کو لیٹرز لکھیں اس کو یاد کریں اور اس میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکیلہ رہ جاؤں مجھے کوئی یاد کرنے والا ہو ہی نہ دنیا میں تو اکیلے بن کی جو تکلیف ہے نا وہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان اور اس لئے ہر کسی کو انتظار رہتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی لیٹر مجھے 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 مجھے